رات کو ساہر اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا اگر آپ میرے آنے سے ڈسٹراب بھی ہوئی ہیں تب بھی میں جاؤں گا نہیں اس لیے کہ مجھے نین نہیں آ رہی ہے ممہ اپنے بیٹروم میں جا چکی ہے لہٰذا اب میں آپ کا سر کھاؤں گا وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی لیکن نیند اسے خود بھی بلکل نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی وہ اس کے بیٹھ پر ہی چڑھ کر بیٹھ گیا تھا آج کی پکننگ کچھی رہی نا ایمن وہ اپنے گون میں تکیہ رکھ کر بے تکلفی سے بیٹھا تھا آپ نے سجیلہ آپ کو کیسے پہچانا تھا اچھا سمجھ گیا ضرور آپ نے ان کی کوئی تصویر دیکھی ہوگی اپنے سوال کا اس نے خود ہی جواب تلاش کر لیا تھا ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی تھی سائر میرا مطلب ہے حیدر اور سجیلہ کی یہ سوال اس طرح کرنا چاہتی تھی کہ اس میں صرف تجسوس اور حیرت کا اظہار ہوتا ہو وہ اس کے سوال پر مسکر آیا آپ آج ان سے پہلی مرتبہ ملی ہیں اس لیے اس بات پر حیران ہو رہی ہے کہ حیدر بھائی اور سجیلہ آپ پہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف نظر آتے ہیں پھر ان کی شادی کیسے ہو گئی آج پکنک پر مجھے بھی وہ دونوں نورت پول اور ساؤٹ پول جتنے دور لگ رہے تھے اس نے اس بات پر سکون کا سانس لیا کہ سائر نے اس کی اس معاملے میں دلچسپی کو کسی اور انداز میں نہیں لیا تھا سجیلہ آپ پہ پہلے ایسی نہیں تھی ایمن آج ان کی باتیں کرنے کے سٹائل پر مجھے سخت تہرت ہوئی ہے بہت اچھی بڑی فرینڈلی ہی تھی وہ سجیلہ آپ پہ لندن ہی میں پیدا ہوئی تھی انہوں نے وہیں سے آرکیٹیکچر کی تلیم آسل کی ہے وہ بہت اچھی آرکیٹیکٹ ہے میں تو اس پر بہت چھوٹا تھا مگر مجھو تھوڑا بہت یاد ہے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آئی تھی ہیدر بھائی کی گھر پر وہ لوگ ٹھیرتے تھے ممہ بھی ان لوگوں کو ڈینر بغیرہ پر ضرور انمائٹ کرتی تھی ہیدر بھائی کی سجیلہ آپ پہ سے بہت دوستی تھی مجھے یاد ہے اکثر گیمز میں وہ دونوں پارٹنر بنتے تھے ان دونوں کی ایک دوسرے میں دیوچسپی ظاہر کہتی تھی ان دونوں کی منگنی بہت دھوم دام سے ہوئی تھی ظاہر ہے اس شادی میں دونوں کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود ان دونوں کی پسند بھی شامل تھی ہیدر بھائی کی شادی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے وہ اپنی شادی پر بہت خوش تھے شادی کے بعد کچھ عرصہ سب کچھ ٹھیک رہا تھا مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا مجھ سے ہیدر بھائی نے کبھی یہ ساری باتیں ڈسکس نہیں کی پھر بھی جتنا میں نے اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ سجیلہ آپ پی کو ہیدر بھائی شادی کے بعد بہت قدامت پسند لگنے لگے تھے وہ ان کے پروفیشن کے راستے میں ہائل نہیں ہونا چاہتے تھے مگر وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ سجیلہ آپ پی اپنی زندگی میں پہلی اہمیت اپنے گھر کو دے ان کے پروفیشن کا نمبر اس کے بعد آئے سجیلہ آپ پی ان کے ان خیالات کو نہ پسند کرتی تھی کہ راجی سے زیادہ ان کا وقت لندن میں گزرتا تھا میرا خیال ہے ان دونوں کے بیچ اختلافات کی بنیادی وجہ یہی تھی ایک سال کے اندر اندر ان دونوں کے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ سجیلہ آپ پی حیدر بھائی سے شادی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہماکت قرار دینے لگی تھی وہ حیدر بھائی کی خواہش کے مطابق گھر کو اہمیت دینے پر تو کیا ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی انہیں آرکیٹریکچر میں مزید آلہ تعلیم کے لیے سکولرشپ ملی تو انہوں نے اسٹریلیا جانے کا فیصلہ کر دینے کے ساتھ ہی حیدر بھائی سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا بی بی اس بات پر بہت اپسٹ ہوئی تھی ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا خود حیدر بھائی بھی اتنی جلد بازی میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے سجیلہ آپ کو کافی سمجھایا تھا ان سے یہ کہا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے اسٹریلیا چلی جائے مگر طلاق والی بات کو اتنی جلد بازی میں نہ سوچے وہ دونے کچھ عرصہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے تو شاید ان کے بیچ موجود اختلافات کچھ کم ہو جائیں شاید سمجھوتے گی کوئی صورت نکل آئے مگر سجیلہ آپی سمجھوتا کرنا چاہتی ہی نہیں تھی انہیں اپنا کریئر بنانا تھا بس پھر ایک سال بعد ہی ان کی علیتگی ہو گئی تھی سجیلہ آپی نے طلاق کے تھوڑے عرصے بعد ہی شادی کر لی تھی وہ اپنے شہر کے ساتھ اسٹریلیا میں ہی رہ رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں ملو آج انہیں اتنے سالوں بعد دیکھا ہے تو میں ان کے انداز پر حیران ہوا ہوں مجھے ان کے سٹائل سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حیدر بھائی سے دوبارہ تعلق جوڑنا چاہتی لگتا ہے ان کے اپنے شہر سے تعلقات ٹھیک نہیں رہے ہیں کیا پتہ طلاق ہو چکی ہو پوچھوں گا میں ماما سے کل یہ بات وہ اسے ساری بات بتا کر خاموش ہوا تو وہ اس معاملے سے خود کو لا تعلق ظاہر نہیں کر پائی سجیلا کی اپنے شہر سے طلاق ہو چکی ہے اس کے بعد خبر انہیں پر حیران نہیں ہوا تھا وہ شاید دیئے سمجھ رہا تھا کہ اسے یہ بات حیدر نے بتائی ہوگی میں حیدر بھائی جیسا بننا چاہتا ہوں ایمن بیسے تو پاپا بھی بہت اچھے ہیں مگر ان کی بعض باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی اور حیدر بھائی وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا بننے کی خواہش کی جائے وہ بچپن سے حیدر کو دیکھ رہا تھا وہ ان کی بے شمار خوبیوں سے متاثر تھا تم ہر کسی کو اپنا سیر بنا لیتے ہو تم ہر کسی کو خود سے متاثر ہو جانے پر مجبور کر دیتے ہو تب ہی تو وہ عالت جو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے تمہیں چھوڑ گئی تھی واپس تمہارے پاس آنا چاہتی ہے کوئی بات ایسی ہے تم میں جو تمہیں سب سے الگ بناتی ہے سائر کے جانے کے بعد وہ بیٹ پر لیٹتے ہوئے حیدر مسود کے بارے میں سوچ رہی تھی حیدر نے اسے تمام تر بے تکالفی دوستی اور اپنایت کے باوجود اپنے اور اس کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر رکھی ہوئی تھی آج سجیلہ کے ملنے کے بعد وہ یہ بات زیادہ سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی اسے پتا تھا وہ حیدر سے سجیلہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر پائے گی اس نے اسے بہت سے حق دینے کے باوجود بھی اپنی ذاتی زنگی کے بہت سے باتوں کے بارے میں ایک خوبصورت سے رشتے کا احساس ان دونوں کے درمیان آٹھ نو دنوں میں اس نے سائر کو بھرپور کمپنی دی تھی وہ دونوں بہت سے جگہوں پر گھومنے گئے تھے کئی مرد پہ انہوں نے لنچ اور ڈینر گھر سے باہر ایک ساتھ کیا تھا وہ بوسٹن میں مجود اپنے دوستوں کے لیے کچھ تہائیب خریدنا چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ بزار بھی گئی تھی تاکہ شاپنگ میں اس کی مدد کر سکیں تو فیق کمال اور علماس اسے ائرپورٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے امن اسے گھر پر ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا میں آپ کو فون کروں گا تو مجھ سے بات کریں گی تو فیق کمال اور علماس پورچ میں جا چکے تھے اور وہ لانچ میں کھڑا اسے وعدے لے رہا تھا ہاں وہ جواباں مذکرائی تھی میری ایمیلز کا جواب دیں گی ہاں میرے ساتھ چیٹنگ کیا کریں گی روزانہ نہیں کبھی کبار وہ اس کے معصومانہ انداز پر ہنسی تھی نہیں وہ اس کے انکار پر حیران ہوا اسے اس جواب کی امید نہیں تھی کبھی کبار نہیں ہم روزانہ چیٹنگ کیا کریں گے اس کے جواب نے اس کے چیرے پر مسکراہت بھی خیر دی تھی سائر کے لیے امی امن ایک عام سی لڑکی تھی جس سے نہ اسے محبت تھی نہ رفرت اس عام لڑکی کو اس کے لیے خاص بنانے والا حیدر مسعود تھا اس نے سائر کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ امید اس کی بہن ہے اور اپنی بہن سے اسے محبت کرنی چاہیے اس نے سائر کو امید کے بارے میں وہ سب کچھ بتایا تھا جس کی بنیاد پر وہ اسے ملنے سے پہلے ہی اسے پسند کرنے لگا تھا پورچ سے نکل کر مرکزی دروازے تک جاتے ہوئے اس کی نظر لان میں بیٹھے ہوئے توفیق کمال اور حیدر پر پڑی تو وہ اندر جانے کے بجائے اس طرف آ گئی وہ دونوں کل رات ہی کولومبو سے واپس آئے تھے حیدر اسے دیکھ کر مسکر آیا تھا اسلام علیکم اس نے ان دونوں کو مشترکہ سلام کیا سلام کا جواب ملتے ہی اس کا وہاں سے چلے جانے کا ارادہ تھا والیکم السلام بیٹھو سلام کا جواب تو ان دونوں نے دیا تھا مگر بیٹھنے کے لئے اسے تفیق کمال نے کہا تھا وہ ان کے بیٹھنے کے لئے کہنے پر بے ہوش ہوتے ہوئے بچی وہ حیرہ زدہ کچھ نرویس سی ان دونوں کے قریب رکی تیسری کرسی پر بیٹھ گئے تمہارے ایگزیمز میں کتنے دن رہ گئے ہیں انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تین مہینے دلی دل میں حیران ہوتے ہو اس نے جواب دیا تھا ایگزیمز کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے حیدر بتا رہا تھا تم ایم بی اے کرنا چاہتی ہو جی وہ مقتصر سا جی کہہ کر خاموش ہو گئی تھی حیدر نے اور میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ تم یونیورسٹی کے بعد روزانہ تین چار گھنٹوں کے لئے آفس آنا شروع کر دو جب تمہارا انٹرسٹ اسی طرف ہے اور آگے تم نے بزنس ایڈمنیسٹریشن پڑھنے کا ارادہ بھی کیا ہوا ہے تو بہتر ہے تم ابھی سے ہی بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا بھی شروع کر دو ایگزیمز کے بعد تم بقاعدہ آفس جوائن کر لینا ایم بی اے تو تم ایوننگ میں کرو گی وہ اس پر نظریں جمائیں بہت سنجیدگی سے حکمی آداز میں اس سے مخاطب تھے تمہیں گھر بیٹھے جوب آفر ہو رہی ہے ناشکری لڑکی مو پھاڑ کر اس طرح ہم بیٹھی ہو جیسے پتہ نہیں تم سے کیا کہہ دیا گیا ہے حیدر کی آواز نے اس بے یقینی واری کیفیت سے باہر نکالا تھا کیا وہ واقعی اپنے باپ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی یا یہ صرف حیدر کے کہنے پر کیا جا رہا تھا اس کی بے یقینی اور حیرت پر تفیق کمحال مبہم سم مسکرائے تھے جبکہ حیدر وقائدہ کہکہ لگا کرنس دیا تھا وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس بات پر اس قدر حیران ہو رہی ہے بس اب تم جاؤ اور جاتے ہوئے دین محمد سے دو کپ کافی لون میں بھیجوانے کا کہتی ہوئی جانا اس پر سے نظر اٹھا کر کو دوبارہ حیدر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے وہ حیرت زدہ سے دین محمد سے کافی کا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی مجھے پتہ ہے آپ نے ہی کی ہوگی باپا سے میری سفارش اس نے اسی رات حیدر کو فون کیا تھا موترمہ اب آپ میری سفارش اور طریفوں کے دور سے نکل چکی ہے اب تو جو تمہارے رشتے کے لیے آئیں گے ان سے بھی تمہاری طریفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہاری سب خوبیاں وغیر بتائے ہی ہر ایک کو نظر آتی ہیں وہ جواباً ہنستے ہوئے بولا توفیق بھائی تین چار روز پہلے میرے ساتھ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایمن ماسٹرز کر لے تو میں اسے بزنس کی طرف لے کر آوں گا میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کا یہ ہی اراد ہے تو اسے ابھی سے ہی آفیس بلانا شروع کر دیجئے اور کچھ نہ سہی کم از کم ان تین چار مہینوں میں وہ آفیس کے محول کی عادی ہو جائے گی خود کوئی کام چاہے نہ کریں مگر کام ہوتا ہوا تو دیکھے گی وہ سنجیدگی سے اسے ساری بات بتانے لگا یقین کر لو اس بات کا ایمن کہ تم توفیق بھائی کو اپنے ذہانہ سے کافی زیادہ متاثر کر چکی ہو انہیں تم سے اور سائر سے بہت ساری امیدیں وابستان وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہماری کمپنی کو اور آگے لے کر جائیں اس پر سکون اور آرام دے کمرے کے مکمل خاموشی میں روبے محول میں بیٹھ کر اسے نیند آنے لگی تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونکر جلدی سے سر اٹھایا رات میں پڑھنے کا مون نہیں ہو رہا تھا اس نے انزتے ہوئے بہت مزے سے اسے بتایا کیا کہہ رہی ہو پھر سے کہو میں نے کچھ ٹھیک سے سنا نہیں ٹیبل پر ذرا آگے کی طرف جھوکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا ایسی باتیں بار بار نہیں کہی جاتی اس کے شانے بینیازی سے جواب دینے پر وہ کھل کر انزتیا اب میری اتنی اچھی تعریف کر کے تم نے میرا دل خوش کیا ہے تو مجھے تمہاری لئے کچھ اچھے سے لنچ کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا وہ انٹر کام پر پیون کو اس کے لنچ سے متعلق حدایات دینے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا یونیورسٹی میں چارٹ کھالی تھی لنچ کی بالکل گنجائش نہیں ہے اسے پتا تھا وہ اس کے ساتھ تکلف نہیں بڑھتی تھی اسی وجہ سے اس نے مزید اسرار نہیں کیا تھا پھر اب کام کی باتوں کے طرف آ جائیے اس کے پوچھنے پر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا سب سے پہلے میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب مکمل طور پر سنجیدہ تھا تمہیں یہاں پر اس طرح سے رہنا ہے کہ تم توفیق کمال کی بیٹی لگو تم سب سے دوستانہ انداز میں بات کرو مگر اس دوستانہ انداز میں ایک نامحسوس سا فاصلہ موجود رہنا چاہیے تم یہاں پر آرڈر لینے نہیں آرڈر دینے آئی ہو تمہیں کسی سے متاثر نہیں ہونا تمہیں لوگوں کو خود سے متاثر ہونے پر مجبور کرنا ہے وہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی تمہیں کمپنی کے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نہیں بلکہ تمام ڈپارٹمنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے فیلحال میں مارکٹنگ مینجر اور فنینس مینجر سے تمہیں ملوارا ہوں تم ہفتے میں تین دن مارکٹنگ اور تین دن فنینس مینجر کے ساتھ ہوگی انہیں کام کرتا ہوا دیکھوگی یہ سب کچھ تمہیں بہت مشکل لگے گا بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی اپنے نوٹس بناتی جاؤ ہر روز جو کچھ تمہیں سمجھایا اور بتایا جائے اسے اپنے پاس اپنے الفاظ میں نوٹ کرتی رہا کرو یہ نوٹس آگے تمہارے بہت کام آئیں گے وہ اس کے موں سے ساری تفصیلات سن کر تھوڑی مایوس ہوئی تھی میں تو سمجھ رہی تھی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہوگا آپ پتہ نہیں مجھے کہاں بھیج رہے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ مجھے کچھ نہیں سکھا رہے وہ اس کے بچوں جیسے انداز میں کیے جانے والے شکوے پر مسکر آیا تھا میں ہر وقت تمہاری مدد کے لیے موجود ہوئی ماں تمہارا جب دل چاہے بے دھڑک میرے پاس آ سکتی ہو لیکن تمہیں تمام بنیادی اور ابتدائی باتیں سیکھنی ہے اور میرے پاس ظاہر ہے وہ تم کیسے سیکھ سکتی ہو آپ نے پاپا سے بھی میری تعریفیں کر کے پتہ نہیں انہیں میرے بارے میں کتنی غلط فیمیوں میں مبتلا کر دیا ہے یونیورسٹی میں پروفیسرز کو متاثر کرنا اور پوزیشنز لینا الگ بات ہے اور بزنس کے معاملات کو صحیح طرح سمجھنا الگ چیز ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام آؤٹسٹیننگ سٹوڈنٹس کامیاب ایگزیکٹیو بھی ہوتے وہ کل سے دل میں آنے والی اس سوچ کو اس کے سامنے ظاہر کیے بغیر رہ نہیں پائی تھی تمہیں میں نے منع کیا ہے نا ایسی باتیں کرنے کے لیے تم سے بس جو کہا جا رہا ہے وہ کرو پاکی یہ فضول باتیں سوچنے کے لیے اپنی چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو اور تمہارا کیا خیال ہے توفیق بھائی کوئی ننے سے بچے ہیں جن سے میں کسی کے بھی بارے میں جو کچھ کہوں گا وہ اسے مان لیں گے وہ بزنس میں میرے استاد ہیں انہوں نے مجھے کام کرنا سکھایا ہے اسے ڈپٹتا ہوا وہ انٹر کام پر مارکٹنگ مینجر اور فنانس مینجر کو اندر آنے کے لیے کار کرنے رگا اسے آفیس آتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا اس کے آفیس جانے کے ساتھویں دن توفیق کمال نے گھر میں رات کے کھانے کے دوران اس سے آفیس کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کی تھی اس روز آفیس آنے پر وہ فنانس ڈپارٹمنٹ جانے سے پہلے حیدر سے ملنے اس کے آفیس کی طرف آگئی حیدر کی اس پر نظر پڑی تو وہ خوشکوار سے انداز پر مسکراتا وہ فوراں رک گیا اسے رکتا دیکھ کر وہ غیر ملکی لڑکی بھی رک گئی جو حیدر کے ساتھ تھی اسلام علیکم اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے سلام کیا اسے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروانے لگا یہ فاطمہ مصطفیٰ ہے ہمارے نیو یورک آفیس میں ہماری کمپنی کے جنرل مینجر یوں سمجھو کہ وہاں کا سارا کام تقریبا انہوں نے ہی سوالہ ہوا ہے پھول سنیری والوں والی غیر ملکی لڑکی کا مسلمانوں والا نام سن کر خاصی حیران ہوئی حیدر اب ایمن کے بارے میں بتانے لگا اس کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ یہ توفیق بھائی کی بیٹی امی ایمن ہے اور دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ میری بہت اچھی اور پیاری دوست ہے ان دونوں نے آپس میں ہاتھ ملاتے ہوئے رسمی قسم کی جملوں کا تبادلہ کیا تم یقیناً میرے ہی پاس آ رہی تھی حیدر کے استفار پر اس نے سر ایلا دیا آجاؤ پھر میرا اور فاطمہ کا کافی پینے کا موڑ ہے تم بھی ہمیں جوائن کرلو وہ ان دونوں کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی تھی اندر آنے تک حیدر فاطمہ کو اس کے متعلق مزید معلومات فرہم کرنے لگا حیدر تمہاری فرنڈ بہت پرکشش ہے گو کہ یہ تعریفی جملہ انگریزی میں ادا کیا گیا تھا مگر لہجے کی بے تکلفی آپ اور تم کا فرق ضرور واضح کر دیتی ہے وہ اس بے تکلفانہ انداز پر چونکی تھی حیدر کی جاننے والی تمام لڑکیوں میں یہ اس نے پہلی لڑکی دیکھی تھی جو اگر اس سے بے تکلفی سے بات کر رہی تھی تو جواباً وہ بھی اس سے دوستانہ انداز میں ہی مخاطب تھا آپ امریکن ہیں اس نے قدرے ججگتے ہوئے پوچھا ممی کی طرف سے تو بالکل مکمل طور پر امریکن ہوں مگر ڈیڈی کی طرف سے مکمل امریکن نہیں کہلا سکتی میرے ڈیڈی پیدا تو امریکہ ہی میں ہوئے تھے مگر ان کے پیرنٹس کا تعلق انڈیا سے ہے اردو جو تھوڑی بہت سمجھنے لگے ہوں وہ بھی اس کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد ہی ہوا ہے سات سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں جوب کرتے ہوئے اور اس دوران چار یا پانچ مرتبہ آفیس کے کام سے میرا کراچی آنا ہوا ہے اور اس جانے آنے نہیں مجھے تھوڑی بہت اردو سکھا دیا بولنے تو خیر ابھی بھی نہیں آتی وہ کافی خوش مزاج اور خوش گفتار تھی حیدر کی اور میری دوستی نیو یورک میں ایک پارٹی میں ہوئی تھی بعد میں بھی ہم پھر ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے میں نیو یورک میں ایک اور کمپنی میں جوب کر رہی تھی جب سات سال پہلے حیدر نے مجھے یہاں جوب کی پیشکش کی اور میں نے اس کی آفر قبول کر لی کافی پیدنے کے دوران وہ اسے اپنی اور حیدر کی دوستی کے بارے میں بتانے لگی اگلے روز وہ ڈینر پر ان کے گھر آئی تھی اسے دی جانے والی مراعات اور پھر توفیق کمال کا اسے اپنے گھر کھانے پر بلانا کمپنی کے لیے اس کی غیر معمولی اہمیت کو بہت اچھی طرح واضح کر رہے تھے کل والے مغربی لباس کے برقس آج اس نے مکمل طور پر پاکستانی لباس پہنے رکھا تھا گرین کلر کے سٹائلی شلوار کمیز کے ساتھ گرین کلر کا نیٹ کا ڈوبٹرہ جو اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا بالوں کو بھی اس نے جل سے جمانے کے بجائے انہیں کھلا چھوڑا ہوا تھا میک اپ بھی تھوڑا سا ڈار کر رکھا تھا وہ دل ہی دل میں اس کی تیاری کو سرار رہی تھی الماس مسکراتے ہوئے پرخلوس اور دوستانہ انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جبکہ تفیق کمال کے انداز میں سنجید کی اور تکلف تھا حیدر کے آفس میں وہ جتنی بے تکلفی سے بیٹھی تھی یہاں وہ اتنی ہی پور تکلف تھی دینر کے دوران اور پھر دینر کے بعد چائے پیتے ہوئے بھی ایمن ان لوگوں کے ساتھ موجود رہی تھی فاطمہ کے ساتھ بہت اچھی طرح ملنے اور باتیں کرنے کے باوجود وہ اسے مل کر خوش نہیں ہوئی تھی اسے اس بات نے بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی لڑکی ہے جو حیدر کی دوست ہے اور وہیں اس لڑکی کو اپنی کمپنی بھی لے کر آیا تھا جب میں نے اس کے علاوہ کسی لڑکے کو دوست نہیں بنایا تو اس نے میرے علاوہ کسی لڑکی کو دوست کیوں بنایا وہ فاطمہ سے ملنے کے بعد حیدر سے سخت شاکی ہو رہی تھی اگلے تین چار دن اس کی حیدر سے صرف اسے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی اس نے جالس ہوتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ یقیناً وہ فاطمہ کے ساتھ منصروف ہوگا پھر اس کے بعد وہ آٹھ دس روز کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا آج یونیورسٹی نہیں جانا تھا اسی لیے وہ صبح ہی آفس آگئی تھی وہ اپنے گاڑی لوگ کر کے آگے قدم بڑھانے والی تھی کہ اسے حیدر کی گاڑی آتی نظر آئے اسے ہاتھا دیکھ کر وہ بے اختیار رکے وہ انگلینڈ سے کل شام میں یا رات باپس آیا تھا آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر وہ اپنے ساری خفقی بھول گئی تھی اس وقت اسے گاری سے اترتا دیکھ کر وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ان دس دنوں میں اسے کس قدر یاد کیا ہے وہ اس کے پاس آ گیا تھا آج صبح ہی آ گئی آج یونیورسٹی نہیں جانا تھا اس لیے وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اندر آ گئے مارکٹنگ مینجر کے کمرے کے طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی وہ شخص کو یہ بات بتا پائے گی کہ وہ اس کے لیے کس قدر اہم ہے جب وہ پاس ہوتا ہے تو ہر منظر خوبصورت ہوتا اور جب وہ پاس نہیں ہوتا تو کہیں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی وہ ایک رپورٹ سٹڈی کر رہی تھی جب اسے تفیق کمال نے اپنے آفس میں بلایا تھا اس کے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی انہوں نے فائل پر سے نظر اٹھا کر سنجیدگی سے کہا ساڑھے گیارہ بجے ہمیں ایک میٹنگ میں چلنا ہے ابھی گیارہ بجے ہیں تم ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے پارکنگ میں پہنچ جانا وہ حواظ پاکتہ ان کی شکل دیکھنے لگی ہمیں ہاں ہمیں تم ساتھ میٹنگ میں چل رہی ہو یہیں بات بتائیے میں نے تمہیں اب تم جاؤ وہ حواظ پاکتہ اس مشکل کا حل لینے حیدر کے پاس بھاگی آئی تھی کیا بات ہے ایمہ کچھ پریشان لگ رہی ہو کچھ نہیں کسی میٹنگ میں گئی ہو جو تمہیں کچھ معلوم ہوگا توفیق بھائی بھی یہ بات جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ابھی تم سب کچھ سیکھ رہی ہو اور ان کا تمہیں میٹنگ میں لے کر جانا بھی دراصل تمہارے سیکھنے کا ہی حصہ ہے اس دوران ریپریشمنٹ اور چائے یا کافی وغیرہ سے تم لوگوں کی توازے کی جائیں گے اس سے انجوائے کرنا اور واپس آ جانا اس کے غبرائے ہوئے انداز پر اسے سمجھانے لگا واپس آتے وقت وہ راستے میں تم سے میٹنگ میں ہونے والی باتوں کے بارے میں سوال کریں گے تم ان کے سوالوں کے تسلیح بخش جوابات دے سکو اس کے لئے ضروری ہے کہ تم میٹنگ کے دوران وہاں مکمل طور پر موجود رہو غبرانہ نہیں جو وہ پوچھے منان سے اس کا جواب دینا اگر جواب غلط بھی ہو تو کوئی بات نہیں وہ تمہیں ہی کچھ نہیں کہیں گے اس کی حسلہ دینے اور سمجھانے سے اس کی غبراہت ختم ہو گئی تھی پھر جیسا اس نے کہا تھا سب کچھ ہوا بھی بالکل ویسا ہی تھا آفیس واپس پہنچ کر اس نے اس مولکے کو سر کر لینے پر خود کو شاباش دیتے ہوئے سکون کا سانس لیا اور پھر حیدر کو اپنی ساری کارکردگی کی تفصیلی ریپورٹ دینے اس کے پاس آگئی حیدر بیزی تو نہیں ہے اس نے اس کی سیکرٹری سے پوچھا تو وہ جواباً خوش اخلاقی سے بھرپور مسکراہت چہرے پر لاتے ہوئے بولی بیزی تو ہے لیکن آپ اندر جا سکتی ہیں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھ سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ میٹنگ سے واپس آگئی ہیں یا نہیں ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا اس نے تو ہمیشہ ہی اپنے کاموں کے دوران بھی اس کی پرواہ کی تھی اس کا دھیان رکھا تھا لیکن پھر بھی وہ اس بات پر نئے سیرے سے خوش ہوئی تھی وہ اپنے سیٹ کے بجائے دوسرے کونے پر رکھے میسے ایک سوفے پر بیٹھا ہوا تھا سامنے میز پر اس نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر کچھ کام کر رہا تھا کیا کیا ہوا یہ نیا تجربہ کیسا رہا بہت اچھا میرے حساب سے میری کارکرد کی اے پلس کی اکتار ہے لیکن یہ آپ سے بات کر لینے کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ نے مجھے قائد نہ کیا ہوتا تو وہ میرا گریڈ ایف ہوتا وہ اس کی میز کے پاس جا کر رکھتے ہوئے جوابن گویا ہوئی وہ بغیر سر اٹھائے ہنس دیا بیٹھو تم میں زر ادس منٹ میں اس کام سے فارغ ہوں پھر تفصیلی بات کرتے ہیں وہ اس کی میز کے سامنے مہمانوں کے لیے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک اسے ایک شرارت سوجیں وہ بجائے وہاں بیٹھنے کہ اس کے سیٹ پر بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد سیٹ کے ادائیں بھائی گھوماتے ہوئے وہ اپنی اس بچکانہ عرکت پر محفوظ ہوتے ہوئے انس نے لگی اس کی مدھم سی انسی اس نے فوراں سنی اور متعجب سے انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کے سنجیدہ چہرے پر بے ساکتا مسکرہ ہٹھا گئی میں یہاں بیٹھ کر کیسی لگ رہی ہوں بہت اچھی وہ انس دے ہوئے بولا وہ مسکراتے ہوئے خوشی دلی سے بولا تم نے کام کرنے کا میرا مور ختم کروا دیا نا وہ لیپ ٹاپ کو اسی حالت میں میز پر رکھا چھوڑ کر سوفے پر سے اٹھ کر میز کے پاس آ گیا وہ اسے آتا دیکھ کر اس کی سیٹ پر سے اٹھنے لگی تھی کہ وہ ہاتھ کی اشارے سے روکتے ہوئے فوراں بولا بیٹھی رہو اچھی لگ رہی ہو وہ جواباں کھل کھلا کر انسی تھی اسی وقت اس کی سیکٹری نے اسے انٹر کام پر کسی کی آمد کی اطلاع دی تھی اس نے مسکراتے ہوئے رسیور اٹھایا تھا مگر آنے والا پتہ نہیں کون تھا جس کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر سے مسکراہت خائب ہو گئی تھی ان سے کہیے میں آج سارے دن بیزی ہوں ان سے بلکل نہیں مل سکتا ان کا حکمیہ لہجہ کچھ سکتی لیے ہوا تھا وہ میز کے دوسری طرف رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا حیدر نے بڑی ناغواری سے دروازے کی طرف دیکھا ایمن ایک نظر کمرے میں داخل ہوتی سجیلہ کو اور پھر ایک نظر حیدر کو دیکھا سجیلہ نے اندر آنے کے بعد دروازہ اسی زوردار انداز سے بند کیا تو یہ ہے تمہاری وہ مصروفیت جس کی وجہ سے تم مجھ سے مل نہیں سکتے اس نے ایمن کو ان نگاہوں سے گھورا جیسے اسے کچھا چبانے کا ارادہ ہو حیدر بہت غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا کیوں نہیں بات کروگے تم مجھ سے تمہیں مجھ سے بات کرنی پڑے گی میں پیشلے پانچ مہینوں سے اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑ کر تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں صرف تمہاری وجہ سے اتنے مہینوں سے کراچی میں ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بات نہیں کروگے وہ تیز آواز میں چلائے پکنیک پر جس سجیلا بابر کو اس نے دیکھا تھا وہ آج اس سے بلکل مختلف لگ رہی تھی ان دونوں کی اس گفتگو میں اس کے موجودگی بلکل مناسب نہیں تھی وہ سیٹ پر سے اٹھی اور سجیلا کے قریب سے تیزی سے گزر جانا چاہا کہ اچانک ہی سجیلا نے اس کا ہاتھ پکر کر اسے جانے سے روک لیا وہ اسے بڑی نفرت سے دیکھ رہی تھی تمہیں تمہاری عمر کا کی آواز کافی بلند تھی مزید تم کوئی بکواس نہیں کروگی اس نے حیدر کو اس طرح چلاتے ہوئے کبھی نہیں سنا تھا کیوں چھپ رہوں میں تمہیں میرے باتیں بکواس لگیں یا جو بھی مگر تمہیں سننا پڑے گا حیدر مسہول مجھے اسی لڑکی کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو نا تم اس کی کم عمری اور معصومیت نے تمہیں اپنا سیر بنا لیا اپنے سے بارہ تیرہ سال چھوٹی لڑکی سے محبت میں مبتلا ہو تمہاری زندگی میں اب سجیلا بابر کی حیدر کی گھرات نے اسے اپنی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی آگے ایک لفظ مت بولنا سجیلا شاہستہ آپ اندر آئیے اس نے فوراں انٹر کام پر اپنی سیکٹری کو اندر بلایا وہ خوف زدہ سے انداز میں ایک سیکنڈ میں اندر آگئے تھی میرے منع کر دینے کے باوجود یہ محترمہ میرے آفس میں کیوں آئی ہے یہ میں آپ کو پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں آج کے بعد اگر یہ خاتون کبھی میرے آفس میں آئی تو میرے پاس آپ کی جوب کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی سجیلا کا سارا جوش اور غصہ ایک دم ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اسے احساس ہوا کہ اگر اب بھی وہ وہاں سے نہیں گئی تو شاید وہ اسے چوکی دار سے دھکی لگوا کر اپنے آفس سے نکال دے گا وہ شکیس خوردہ قدموں سے تیزی سے واپس پڑھٹی اور کھلے دروازے سے بھائی نکل گئی ایم سوری سر اس کی سیکرٹری کامتے ہوئے بھولی آپ جا سکتی ہیں اس کے جانے کے بعد وہ ایمن پر نظریں ڈالے بغیر واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا اسے اس پر حیدر مسود کی خموشی سے خوف محسوس ہوا اس نے ایک گلاس میں پانی نکالا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی آپ پانی پی لیں اس کی آواز پر بھی اس نے اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا تھا تم یہاں سے جاؤ اس کا لہجہ بلکل سپار تھا میں اس طرح سے کیسے میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے جاؤ اس پار اس کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ اجنبیت تھی وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پانی کے گلاس میں اس پر رکھنے کے بعد باہر آ گئے اسے سجیلہ کی کسی بات نے ہرٹ کیا تھا یا نہیں لیکن حیدر کی بات نے ضرور کیا تھا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور پھر بھی اس نے اتنے خوش کنداز میں اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی رات کو وستر پر لیٹنے کے بعد عجیب سے دکھ نے خود بخودی اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر دی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی وہ حیدر کے فون کا انتظار کر رہی تھی آفس میں سارا وقت پر اپنے بلائے جانے کی منتظی رہی شام میں وہ اسے نظر آ ہی گیا کوریڈور میں ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تھا اسلام علیکم اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا والیکم السلام ایک سرسری ہی نظر اس پر ڈال کر اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فنینس ڈیریکٹر کے ساتھ گفتگو کرنے لگا جو اس کے ساتھ ہی تھا اس کا دل چاہا وہ وہیں کوریڈور میں زور زور سے رونا شروع کر دے وہ کل کی طرح غصے میں نہیں تھا پھر اس نے اسے اس طرح نظر انداز کیوں کیا اس کی زنگی میں بہت سارے رشتے نہیں تھے جو وہ ایک کی طرف سے توجہ میں کمی آ جانے پر دوسری طرف متوجہ ہو جاتی اس کے پاس بس یہیں ایک رشتہ تھا اعتبار کا دوستی کا زنگی کی سب محرومیوں اور ساری تغیفیوں کے ساتھ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا صرف اس لیے کہ اس کے پاس خلوص محبت اور یقین کا ایک انمول رشتہ موجود تھا اس ایک شخص نے دوسرے سب رشتوں کی کمی کو پورا کر دیا تھا وہ اس کی زنگی میں خوشیوں کو لے کر آیا تھا اس کی ہر سوچ اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی پھر جب وہ یوں ہی اجنبی اور لا تعلق ہو رہا تھا تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زنگی میں سے ساری خوشیاں ہی نکل گئی ہوں میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں سجیلا بابر تم نے ہمارے بیچ یہ دوری اور فاصلہ پیدا کیا ہے وہ ہر روز دن میں کہیں مرتبہ سجیلا بابر کو نفرت سے یاد کرتی ہر روز وہ اس کے فون کا انتظار کرتی تھی میرے ساتھ یوں مت کرو حیدر وہ ہر رات روتے ہوئے سوتی تھی ایک مہینہ گزر چکا تھا اسے حیدر کی بیگانگی اور لا تعلقی کو برداشت کرتے ہوئے اس دوران وہ نیو یورک بھی ہوا آیا تھا نہ وہ جاتے وقت اس سے ملا تھا نہ اس نے وہاں سے اسے فون کیا تھا نہ کوئی ای میل بیجی تھی اور نہ ہی واپس آنے کے بعد اسے فون کیا تھا کیا میری زندگی میں آنے والا ہر رشتہ یوں ہی مجھ سے چھین لیا جائے گا اس رات روتے ہوئے کتنے شکوے اس کے لبوں سے نکلے تھے وہ تو فیک کمال کے ساتھ کسی ڈینر میں شرکت کر کے ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا وہ دونوں سٹڈی میں بیٹھے تھے اس کا دل چاہ رہا تھا اسے دیکھے وہ اس کی آواز سنے دین محمد ٹری میں کافی کے کپس اور ڈرائی پروٹس کی پلیٹ سجائے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر ٹری اس کے ہاتھ سے لے لی پاپا کو کافی میں دے آتی ہوں دین محمد وہ کستن مسکر آئے وہ سٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھے نظر آئے پین ہاتھ میں لیے وہ بڑی سنجیدگی سے توفیق کمال سے کوئی بات کر رہا تھا ان دونوں نے دروازہ کھول کر اس کے اندر آنے کا نوٹس نہیں لیا تھا وہ اپنی گفتگو میں بہت مگن تھے اس نے حیدر کو سلام کیا تو ان دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا وآلیکم السلام اور پھر اپنی نظرے فائل پر مرکوز کر دی تھی ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی اس کے مزید باہر اکنے کا کوئی جواز نہیں تھا وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے سٹڈی سے باہر آ گئی جب تم نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے تو اپنے بغیر زندہ رہنا بھی سکھا دو میں تمہارے بغیر زندہ رہنا بھول گئی ہوں وہ ساری رات شکوے کرتی رہے اس سے بھی خود سے بھی اپنی قسمت سے بھی صبح نہ وہ یونیورسٹی گئی تھی اور نہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر تفیق کمال اور علماز کے آفیس چلے جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی لیٹی رہی لیٹی لیٹی اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور بے خودی کے عالم میں اس کا موبائل نمبر ملایا ہیلو اس کی آواز سنتے ہی اس نے غبرا کر فورا لائن کار دیتی اس کے ریسیور واپس رکھتے ہی فون کی بیل بجنے شروع ہوئی آنے وال نمبر ہیدر مسود کا تھا ہیلو کافی دیر کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا تھا تم نے بغیر بات کیا فون کیوں بند کر دیا اس کے ہیلو کے جواب میں اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا کتنے دنوں بعد اس کے سلام کا جواب دینے کے علاوہ اس نے اس سے کوئی بات کی تھی یہ ایک مہینہ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک صدیو وہ اس وقت سوائے رونے کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا سکتی تھی اس نے بغیر کچھ گئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا ہیدر صاحب آئے ہیں اسے روتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب دین محمد نے اسے یہ اطلاع دی وہ بے یقینی اور خوشی کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اسے دروازے ہی کی طرف دیکھتا ہوا پایا تم آج یونیورسٹی نہیں گئی اس کے فون بند کر دینے کے بارے میں کوئی بات کیے بغیر وہ ایک غیر متعلقہ بات پوچھنے لگا نہیں وہ اس کے سامنے والے سوفے پر بیٹھ گئے آئے تمہاری کلاسز آف تھی یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کلاسز بھی تھی اور میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے اس کی بھیگی ہوئی آواز میں ڈھیر سارے شکویں چھپے ہوئے تھے پھر تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئی تمہارے امتحانوں میں کتنے کم دن رہ گئے ہیں آخری دنوں میں یہ لاپرواہی وہ نراضی سے یوں مخاطب تھا جیسے اس کے نزدیک اس کی پڑھائی سے زیادہ دوسری کوئی چیز اہم نہیں تھی جس کارکردگی کی میں تم سے توقع کر رہا تھا تم اس کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہو تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے وہ بڑی خفکی کے ساتھ اس کی لاپرواہیوں اور غلطیوں پر اسے سرزنش کرنے لگا مجھے کچھ نہیں ہوا ہوا تو آپ کو ہے پڑھائی اور آفیس سے متعلق اس کی بے موقع بعض پر اس نے اسے بہت دخم میں مبتلا کیا تھا مجھے کیا ہوا ہے اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا یہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ کو کیا ہوا ہے آپ مجھ سے کس بات پر نراض ہیں آخر میرا قصور کیا ہے وہ خود کو رونے سے مزید روک نہیں پائی تھی تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے نراض ہوں اور میں تم سے نراض ہوں گا بھی کیوں وہ تردیدی انداز میں بولا چھوٹ مت بولیے آپ اتنے دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں سلام کا جواب دینے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے حالانکہ آفیس میں میں اس روز جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی بے وکوف لڑکی میں تم سے نراض تھا اور نراض ہوں مجھے حیرت ہے کہ یہ احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں آیا کیوں اس کی دائجے میں وہی اپنا آیت دھرائی تھی جس کی وہ عادی تھی واقعی آپ مجھ سے نراض نہیں ہیں اس نے اس اپنا آیت بھرے لائجے پر بے یقینی سے پوچھا نراض ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو میں کیا پاگل ہوں جو بے وجہ تم سے نراض ہو جاؤں گا کبھی کوئی وجہ ہو تب بھی مجھ سے نراض مت ہوئے گا میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی بھی آسان نہیں ہے جس سے میری پر واہ ہو اس طرح سے نہیں کہتے ہیں امہ وہ سامنے والے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا تمہارے پاس بہت سارے رشتے ہیں تمہارے پاپا ہیں تمہارا بھائی ہے ان دونوں سے تمہارا خونی رشتہ ہے اس نے اس کے چیلے پر سے اس کے ہاتھوں کو اٹھا دیا تھا پاپا ہاں وہ ہے مگر وہ میرے پاس نہیں ہے جب تک میں ان کے میار پر پوری نہیں اتری تھی انہیں نہ میری کوئی ضرورت تھی نہ مجھ سے کوئی مطلب میری آؤٹسٹینڈنگ کارکردگی اور زہانت نے انہیں مجھ پر توجہ دینے پر مجبور کیا ہے اب وہ مجھ سے بات بھی کرنے لگے ہیں مجھے اپنے آفیس بھی بلانے لگے ہیں کیونکہ میں نے ان کی نظروں میں خود کو اس قابل ثابت کر دیا اور اگر میں ایسا نہ کر پاتی تو کہاں ہوتی اور بھائی اس سے ملی ہوئی محبت آپ کی مرہونے منت ہے ورنہ میں اس کے لئے ایک کام سی ہی لڑکی تھی توفیق پائی اور ساہر تم سے بہت پیار کرتے ہیں ایمہ اس بارے میں سارے شکوک اپنے دل سے نکال دو اور میں میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں ہم کل بھی دوست تھے ہم آج بھی دوست تھے ہم ہمیشہ دوست رہیں گے میں تم سے نراز نہیں تھا ایمہ میں صرف تم سے شرمندہ تھا سجیلا نے اس روز جو کچھ بھی کہا میں اس پر تم سے شرمندہ تھا اس کی طرف دیکھے بغیر بہت آہست کی سبولا تھا مجھے ان کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے مجھے نہیں پتا آپ کی زنگی میں ان کی کیا اہمیت ہے مگر میری زنگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کا جو درچاہے سوچتی اور کہتی رہیں میں پرواہ نہیں کرتی اس نے تیز لہجے میں حیدر کی طرف دیکھ کر کہا غلطی میری ہے میں اتنے مہینوں سے اگنور کر کے سمجھ رہا تھا کہ وہ مایوس ہو کر خود ہی واپس چلی جائے گی تم نے ایک پکنک پر دیکھا تھا نا میں اس سے کس طرح ملا تھا وہ فون کرتی تھی تو اس کی قول رسیب نہیں کرتا تھا آفس آتی تو میں ملتا نہیں تھا اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ وہ اس طرح کرے گی تو میں نظر انداز کرنے والی پولیسی تر کر کے ذرا سنجیدگی سے اسے پیچھا چڑھانے کی کوشش کرتا لیکن خیر جو ہو چکا وہ تو ہو چکا ہے آگے کے لئے یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم سجیلہ بابر کے ہاتھ تو دوبارہ کبھی کوئی تقلیب نہیں اٹھاؤ گی اس کا لحظہ بہت مضبوط اور رہمبار تھا چلن لوگ میں وہ دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے اب میں جاؤں اس نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ اس کے ساتھ باہر آگئے اب برکل صحیح پڑھائی کرنی ہے خوب دل لگا کر تمہیں پتا ہے نا میں تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں پورج کی طرف آتے ہوئے وہ اس سے بولا تم نے ایم بی اے کے لئے اپٹیٹوڈ ٹیسٹ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی اس کا کیا ہوا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہو اس نے پوچھا کر رہی ہوں وہ آئس کی سے بولی اس نے بغاہر ایمن کی طرف دیکھا یہ سر جھکا کر کر رہی ہوں بارے بارے میں مجھے کافی تفصیلی اور مایوس کن رپورٹ دی ہے بیلن شیٹ میں جو تم نے گڑ بڑ مچائی تھی وہ انہوں نے مجھے دکھائی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیمن ذہین ہے مگر کام میں دلچسپی نہیں لے رہے دیمے لہجے میں سرزنش کر رہا تھا اور وہ سر جھکا کر شرمنگی مٹا رہی تھی وہ ایک مرتبہ پھر اپنی پڑھائی اور آفیس کی مصروفیات میں مگن ہو گئی تھی سجیلا کی اس روز کی باتیں ان کے رد عمل کے طور پر حیدر کا اسے اتنے دنوں تک نظر انداز کرنا وہ ان تمام باتوں کو یکسر فرموش کر چکی تھی وہ پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہو چکا تھا جیسے پہلا تھا تو وہ بھی پچھلی کسی بات کے بارے میں سوچ کر خود کو مزید دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے انتہانوں میں بہت کم دن رہ گئے تھے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی تو فیق کمال کہیں مرتبہ اسے اپنے ساتھ مختلی میٹنگز میں لے جا چکے تھے وہ اب میٹنگز میں پورے اعتماد کے ساتھ جاتی تھی اسے وہاں جا کر صرف خاموش بیٹھنا ہوتا تھا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا امتحانوں سے چند دن پہلے ہی اس نے آفس آنا چھوڑ دیا تھا اور پھر امتحانوں کے دوران بھی وہ وہاں نہیں گئی تھی خیدر سے بھی پون کی حد تک کی رابطہ تھا امتحانوں کے بعد اس نے باقاعدہ اور بازابطہ طور پر آفس جوائن کر لیا تھا اس کے سیکھنے کی رفتار سے تو فیق کمال بہت مطمئن تھے ایک دو بار انہوں نے سرسری سے انداز میں اس کی یہ کہہ کر تعریف بھی کی تھی کہ وہ کام سیکھنے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے اول تو ان کے موں سے اتباک کا نہیں کسی کے لیے کوئی تعریفی جملہ نکلتا تھا اور اگر یہ اتباک ہوئی جاتا تھا تو پھر جس کی تعریف کی گئی ہوتی تھی وہ سو فیصد اس تعریف کا حق دار ہوتا تھا اس کا ام بی اے کے رجحان ٹیسٹ کا ریزرٹ اس کے ماسٹرز کی ریزرٹ سے پہلے آ چکا تھا توقع کے این مطابق وہ وہاں پر داخل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی حیدر نے پھول اور کار دے کر اسے کامیابی پر مبارک بات دی جبکہ توفیق کمال کے اس کے ساتھ رویے میں پہلے سے بھی زیادہ تبدیلی آ گئی تھی وہ آفس میں تھی جب رامین نے اسے یونیورسٹی سے فون کر کے ریزرٹ کے بارے میں بتایا وہ اسے بات کر کے بھاگتی ہوئی حیدر کے پاس آئی تھی آپ کو پتہ ہے پہلے سانس پہال کر لو پھر بولنا مجھے تمہاری بات سنے بغیر کہیں نہیں جانا اس نے اسے فوراں ٹوکا ابھی رامین کا فون آیا تھا ہمارا ریزرٹ آ گیا حیدر کے سنجیدہ چیلے پر مسکراہت عبری تھی کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا مجھے کہ یہی بات ہوگی ویسے تو مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا پھر بھی میں یہ بات تمہارے مجھ سے سننا پسند کروں گا وہ اتنی دیر میں اپنی سانسیں امبار کر چکی تھی اس لئے اس بار بہت سکون اور اتمنان سے اسے جواب دیا میں نے صرف اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن نہیں لیا بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی میری پہلی پوزیشن ہے اور پوری فیکلٹی میں میری دوسری پوزیشن ہے وہ جوابن بھرپور انداز میں مسکرائے تھا مجھے تم سے اسی کارنامے کی توقع تھی تب ہی تو میں نے تمہارے لئے گفت بھی پہلے ہی سے خرید کر رکھا تھا افسوس ہے وہ گھر پر رکھا ہے برنا میں ابھی تمہیں دیتا وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اس کے چیرے پر اتنی خوشی تھی جتنی خود امن کے چیرے پر بھی نہیں تھی تم نے توفیق بھائی کو بتایا وہ اسے گفت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی بولا نہیں میں نے ابھی اور کسی کو نہیں بتایا اس کے حساب سے حیدر مسود کے لئے یہ بات بہت خوشی اور فخر کا باعث ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے پر سے زیادہ اہمیت دیتی ہے مگر وہ یک دم ہی سنجیدہ ہو گیا تمہیں سب سے پہلے توفیق بھائی کو بتانا چاہیے تھا ہماری کامیابیوں کے بارے میں جاننے کا سبب سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہوتا ہے کیونکہ ان سے زیادہ ہماری کامیابیوں پر دوسرا کوئی بھی شخص خوش نہیں ہو سکتا اسے حیدر کی یہ بے موقع نصیت بلکل نہیں بھائی تھی مگر وہ اسے اقتلاف کر کے اپنا اور اس کا مر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی جاو جا کر توفیق بھائی کو بتا کر دیکھنا وہ کس قدر خوش ہوں گے میں آفس میں ہی ہوں انہیں بتا کر میرے پاس آ جانا پھر ہم ساتھ پیٹ کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے وہ بہت برزباری سے سمجھا کر دھیمے سے مذکر آیا جلدی سے جاؤ شاہ باش وہاں جانے پر ان کی سیکٹری سے پتا چلا کہ اس وقت ان کے پاس کچھ خیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں اس نے ان سے انٹر کام پر بات کرنے کا فیصلہ کیا بولو ایمن اس کی آواز سنن کر انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا میرا ریزرٹ آ گیا ہے اور میں وہ جواباً سنجیدگی سے انہیں یہ خبر دینے لگی تھی کہ وہ بے ساختگی سے اس کی بات کٹ کر بولے ریزرٹ کی خبر انٹر کام پر دے رہی ہے وہ اندر آ جاؤ وہ اس جواب کی امید نہیں کر رہی تھی اسی لیے حیران سی اندر آ گئی یہ میری بیٹی ہے امی ایمن انہوں نے سامنے بیٹھے تینوں افراز دو اس کا تعریف کروایا تھا ہاں اب بتاؤ کیا ہوا وہ اپنے مہمانوں سے نظرے اٹھا کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں پرس پوزیشن لیا اور پوری فیکلٹی میں دوسری وہ انہیں بہت سنجیدہ انداز میں یہ خبر سنا رہی تھی اس کی بات سن کر اس انداز میں مسکرائے تھے جیسے انہیں اس سے یہی اطلاع ملنے کی امید تھی ان کی مسکراہت پکھیا تھی اس نے ان کے چہرے پر اپنے لیے یہ مسکراہت پہری مرد پہ دیکھی تھی وہ اپنے مہمانوں کو انگریزی میں وہ بتانے بات بتانے لگے تھے جو اس نے ابھی ان سے اردو میں کہی تھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو ان میں سے ایک میں پوراً مسکراتے ہوئے انہیں مبارک پہ دی شکریہ وہ جواباً خوشکوار انداز میں مسکرا دی میری بیٹی بہت سہین ہے بہت میندی اور قابل میں اس سے ایسے ہی رزلٹ کی امید کر رہا تھا ان کے لہجے میں اس کے لیے فخر اور محبت تھی میری بیٹی انہوں نے اس انداز میں کہا تھا جیسے امی امن کا ان کی بیٹی ہونا ان کے لیے بہت خوشی اور مسرد کا باعث ہے پہلی مرتبہ وہ اتنے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے تھے شاید اس لیے کہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ تحفیق کمال کی بیٹی ہے وہ زینب بشیر کے ہاتھوں پر وش پانی کے باوجود ہو بہو اپنے باپ جیسی ہے تحفیق کمال جیسی انہیں اپنے بزنس کے ان معاملات میں اب قطعین کوئی دلچسپی نہیں تھی جن پر وہ اس کے آنے سے پہلے تک اپنے غیر ملکی میمانوں سے گفتگو کر رہے تھے ان کے لیے اس وقت اہم تھی امی امن ان کی بیٹی وہ مسکراتے وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے مجھے تم پر فخر ہے امن ان کی نگاہیں اس پر سے یہ بات کہہ رہی تھی اگر آج امی زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی انہوں نے اس کا ہاتھ پکر کر اپنے پاس رکھی کرسی پر بٹھا لیا تھا وہ توفیق کمال کے برابر بیٹھی تھی پرسو ایک شاندار سی پارٹی رکھ رہا ہوں میں امن تم اپنے سب دوستوں کو انوائٹ کر لو تمہاری کامیابی کو میں بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں پارٹی میں پہننے کے لیے بہت خوبصورہ سا ڈرس آج ہی خرید لو اور آفیس سے چھٹی کر کے اپنے پرنٹس کے ساتھ آج کے دن کو اچھی طرح انجوائی کرو انہوں نے اپنے والٹ میں سے بہت سارے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی وہ خود بھی جواباً مسکرہ دی وہ اسے اپنے سے بہت دور اور بہت بلندی پر کھڑے نظر نہیں آ رہے تھے وہ ان کے برابر میں کھڑی تھی توفیق کمال کی بیٹی امی امن پورے فخر کے ساتھ اپنے باپ کے برابر میں کھڑی تھی فنکشن کے لیے اس نے اپنی تیاری پر بھرپور توجہ دی تھی بہت غور و فکر اور سوچ پچار کے بعد اس نے اپنے لیے لباس خریدا وہ اپنے بیوٹی سالون سے پارٹی میک اپ کروا کر آئی تھی اتنا مکمل میک اپ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا اسی لئے خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی ماں ہاتھ میں خود نیر ساری کانچ کی سیاہ اور سرخ چھوڑیاں پہنی تھی جبکہ دائیں ہاتھ میں ہیدر کا گفت میں دیا ہوا کیمتی بریسلٹ پہنا تھا یہ گوڑ کا بہت خوبصورت اور بیش قیمت پریسلٹ اس نے ایمن کو پرسو رات بی بی کے ساتھ ان کے گھر پر آ کر دیا تھا وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے علماء سے اس سکھ کا سامنا ہوا انہوں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی سائر کا فون آیا تھا بہت اداس ہو رہا تھا کہ میں آپ سب سے اتنا دور ہوں کہ چاہنے کے باوجود اس پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتا میرے پاس بھی اس کی ایمیل آئی ہے ایمن میں آپ کے پاس اڑکر آنا چاہتا ہوں کاش میرے پر ہوتے وہ مسکراتے ہوئے انہیں سائر کی میل کے بارے میں بتانے لگی وہ ہنستے ہوئے سیریوں کی طرف چلی گئی تھی توفیق امال نے پارٹی کے انتظامات بہت شاندار کروائے تھے انہوں نے پارٹی میں اپنے تمام دوستوں اور دیگر اہباب کو مدعو کیا تھا اور ایک بڑی تعداد ایسے دوستوں اور ان کی فیملیز کی بھی تھی جن سے وہ پہلی مرتبہ مل رہی تھی یہ جاوید غیاس ہے بزنس کے حوالے سے تو ہمارا آپس میں تعلق ہے ہی مگر بزنس سے علاوہ بھی ہم آپس میں بہت اچھے دوست ہیں یہ ان کی میسیز ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے شہیر جاوید انہوں نے اپنے ایک دوست اور اس کی فیملی کا استقبال کرتے ہوئے ان لوگوں سے تعریف کروایا اس نے مسکراتے ہوئے ان لوگوں کو خوشامدید کہا ان کی بیگم نے ایمن کے ہاتھ میں گفت دیتے ہوئے اسے مبارک بات دی آخر بیٹی کس کی ہے اسے اسی طرح کا کوئی غیر معمولی کام ہی کر کے دکھانا تھا جاوید غیاس نے انجتے ہوئے اپنے بیگم سے کہا توفیق گمال اس تعریف پر خوش دلی سے مسکرائے شہیر جاوید کی خود پر تھوڑی تھوڑے دیر بعد پڑھنے والے نگاہوں کو اس نے محسوس کیا تھا اور اسے اس بات پر کچھ خاص حیرت نہیں ہو رہی تھی اس وقت پارٹی میں موجود بہت سارے لوگ اسے بہت توجہ سے دیکھ رہتے وہ توفیق کمال کی بیٹی تھی وہ بے تہاشا ذہین تھی اور وہ آج بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی وہ رامین بغیرہ کی باتوں پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تو سوفٹ ٹرنگ کا گلاس ہاتھ میں لیے شہیر اس کے پاس آ گیا وہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر اخلاقا مسکرائی انکل بتا رہے ہیں کہ آپ ایم بی اے کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے بقاعدہ ان کا آفیس بھی جوائن کر لیا ہے اس کا استفامیہ انداز شایست کی لیے ہوئے تھا جی وہ مقتصر سے جواب دے کر چپ ہو گئی دیکھنے سے لگتا نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں بزنس ایڈمنیسٹریشن بغیرہ پڑھنے کی طرف لڑکیاں ذرا کم ہی جاتی ہیں شاید یہ سبجیکٹ انہیں مشکل لگتے ہیں وہ جوابن رسمی انداز میں مسکرائی آپ بہت کم بولتی ہیں ایسے کہا بھی یہی جاتا ہے کہ ذہین لوگ بولتے کم ہیں سوچتے زیادہ ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس نے اپنے بارے میں اسے مزید کوئی تفسرہ کرنے کا موقع دیئے بغیر اس سے پوچھا میں اپنے بڑے تینوں بھائیوں کی طرح ڈیڈی کے ساتھ ہمارے فیملی بزنس میں شامل ہو ایک سال ہوا مجھے بزنس میں آئے ہوئے اس سے پہلے لندن پڑھنے گیا ہوا تھا ابھی تک یہاں کے کاروباری طور طریقوں کے مطابق خود کو زیادہ اچھی طرح ڈھال نہیں سکا ڈیڈی پچھلے ایک سال سے مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاروباری دوستوں کو وقتن پا وقتن اپنے پاس لنچ اور ڈینر وغیرہ کے لیے مدو کرتے رہنا چاہئے اور ان کی طرف سے دی گئی پارٹیوں اور ڈینرز میں بھی لازمی طور پر شرکت کرنی چاہئے وہ اسے جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا مسکرائے لیکن آپ کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی وہ جواباً گویا ہوئی بلکل نہیں آ رہی آج یہاں بھی ڈیڈی کے کہنے پر بغیر موڈ کیایا تھا لیکن اب آنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ آج یہاں نہ آتا تو بہت بڑی غلطی کرتا شاید اپنی زنگی کے سب سے بڑی غلطی وہ براراست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا پاپا کی دیوئی پارٹیز ہمیشہ ہی شاندار ہوتی ہیں وہ پورا اعتماد انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولیں اس کے معنی خیز انداز نگاہوں پر نروس ہوتے ہونے یا ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے تھے ماف کیجئے گا میں ذرا باقی مہمانوں سے ملو اس سے پہلے وہ مزید کچھ بول کر گفتگو کو طول دینے کی کوشش کرتا وہ شاہست کی سے معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے وہ سب لوگوں سے مل رہی تھی باتیں کر رہی تھی مگر اس کی نگاہیں بیچائنی سے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی ہیدر اور بی بی کو اندر آتے دیکھ کر اس کا انتظار تو ختم ہو گیا مگر ساتھ ہی نراضی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اتنی دیر سے آئے ہیں آپ لوگ میں کب سے انتظار کر رہی تھی میں بلکل ٹھیک ٹائم پر تیار ہو گئی تھی بیٹا ہیدر کا ایک فون آ گیا تھا بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی ہے ایسے اگر تم ہیدر سے دیر ہونے پر لڑنا چاہتی ہو تو ضرور لڑو کیونکہ دیر اسی کی وجہ سے ہوئی ہے بی بی نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے گفت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا بہت پیاری لگ رہی ہو بلکل نازک سی گڑیا جیسی بی بی کی تعریف پر وہ مسکرات دی الماس نے بی بی اور ہیدر کی طرف دیکھ لیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے فورا ان لوگوں کے استقبال کے لیے چلی آئے الماس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ توفیق کمال نے بھی انہیں دیکھ لیا ہیدر اور بی بی ان کے لیے جتنے خاص اور خاص تھے تو ان کا تو انہیں والہانہ انداز میں اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنا ہی تھا ہیدر سب لوگوں سے ملنے ملانے میں مصروف ہو گیا اسے اس کے اس درجہ سوشل ہونے پر سخت تیش آ رہا تھا کھانے کے وقت وہ تنہا نظر آیا تو وہ اس کے پاس پہنچی اب اتنی دیر سے کیوں آئے بتایا تو تھا دو میں بی بی نے میرا فون آ گیا تھا اس کے غصے کے جواب میں مسکراتے ہوئے بھولا ایک تو اتنی دیر سے آیا اور مجھ سے بلکل بھی بات نہیں کیا یہاں تک کہ میری تعریف بھی نہیں کیا تعریف کس بات کی جہاں تک میرا خیال ہے یہ خانہ تم نے نہیں پکایا وہ مسکرات اپنے لوگوں پر قید کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا آج سب نے میری تعریف کیا سوائے آپ کے اس کی بات نظر انداز کر کے اسی روٹھی لیجن میں بولی یہ پہلی مرتبہ پتا چلا کہ تعریف اس طرح زبردستی خود اپنے موں سے کہہ کر بھی کروائی جاتی ہے وہ نگاہوں میں محفوظ سی مسکرات لیے اسے چھیڑنے رکھا اتنے ساری تعریفی جملے تو تم سن چکی ہوگی میرے بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے اچھی لگ رہی ہو پیاری لگ رہی ہو بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور اسی نویت کے دیگر جملے دھیر سارے جملے میں تو اتنی دیر سے یہیں دیکھ رہا ہوں کہ مس ایمن مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی تو اس نے قدر سنجیدگی اختیار کر کے کہاں وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ دوسروں کی تعریف اور اس کی تعریف اس کے لیے ایک جیسی نہیں ہے وہ کوئی ایسا جملہ بھی کہتا جو پہلے وہ سن چکی ہوتی تب بھی اس کے موہ سے سن کر وہ بلکل نیا اور بہت خوبصورت لگتا آپ نے یہ دیکھا اس نے اپنا بیرہ سریٹ والا ہاتھ اسے دکھایا بلکل دیکھ چکا اور مسلسل یہ بات سوچ رہا ہوں کہ جب میں نے اسے خریدا تھا تو اس وقت تو یہ اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا ہے وہ اپنے جملے کے اختتام پر خود ہی کہکا لگا کر انسا بس اب خوش ہو کر دی میں نے تمہاری تعریف اب اس میپل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے تمہاری تعریف نہ کی ہو اس کے مزاق کو انجوائی کرتے ہوئے خود بھی انس پڑی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر بیٹھی چوڑیاں تانی میں مسروح تھی کہ توفیق کمال پہلی مرد پہ اس کے کمرے میں چلے آئے اور انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی ایسی حالت ہوئی تھی جیسے کسی غریب کے کھٹیاں میں کسی ملک کا بادشاہ آجائے پاپا آپ بخلائے ہوئے انداز میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کیا گئے ان کے لبوں پر بہت تلکی سے مسکراہت بھی تھی یہ تمہارا گفٹ ہے انہوں نے خوبصورت سی کیچین میں لگی گاری کی چابی اس کے طرح بڑھائی تمہاری گاری شام سے ہی پورچ میں کھڑی ہے شاید تم نے نوٹ نہیں کیا وہ اس کی حیرت کے جواب میں اسی مسکراہت سمید گویا ہوئے تینکیو پاپا اس نے چابی ان کے ہاتھ سے لے لی مجھے تم سے بہت ساری امیدیں ہیں اب ایم بی اے بھی اسی شاندار طریقے سے کرنا جیسے ایم میں کیا ہے میں نے جب آئی بی اے سے ایم بی اے کیا تھا تو میری پرسٹ پوزیشن آئی تھی اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بھی اس تاریخ کو درائے وہ جواباً پورا زمانداز میں مسکرا دی وہ واپس جانے کے لیے مڑے پھر جیسے انہیں اچانکی کوئی بات یاد آگئی تم آج بہت اچھی لگ رہی تھی ان کے موز سے نکلی یہ تاریخ اسے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھی وہ حیرت سے آنکے کھولے انہیں دیکھ رہی تھی پہلی مرتبہ ایک وجب سے بچکانہ خواہش اس کے دل میں مچ لی تھی ان کے گلے لگ جانے کی خواہش ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے کی خواہش مجھے اتنے عرصے تک کیوں بھولے رہے یہ شکوا کرنے کی خواہش مگر وہ اپنی اس بچکانہ خواہش پر عمل نہیں کر سکتی تھی وہ کتنا بھی خود سے جھوٹ بولتی کہ اسے توفیق کمال سے محبت نہیں مگر اس سچ کو اس لمحہ جھٹا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے لیے توفیق کمال بہت اہم ہے وہ جیس طرح اپنی ماں کے اپنوربل رویوں کے باوجود ان سے محبت کرتی تھی اسی طرح باپ کے غیر جذباتی اور خوشک انداز کے باوجود ان سے بھی محبت کرتی تھی انہیں اپنے کمرے تک لانے میں اسے ڈھائی سال لگے تھے اور یہ وہ جانتی تھی کہ صرف ڈھائی سال کیا وہ ڈھائی سو سالوں تک بھی ان کی آمد کی منتظر رہتی وہ تب بھی اس کے پاس نہ آتے اگر حیدر مسود اس کی زنگی میں نہ آیا ہوتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے قدم قدم چلنا سکھاتا ہوا اس مقام تک لے آیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے برابر میں کھڑی ہو سکے ورنہ وہ تو آج بھی وہیں امی ایمن ہوتی جو لوگوں سے بات نہیں کر سکتی تھی جسے خود پر اپنی صلاحیتوں پر ذرا بھی بروسہ نہیں تھا وہ اس شخص کو کیا نام دے اپنا دوست اپنا محسن اپنا سچا خیرخواہ یا وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ اس کے لئے سب کچھ تھا شام میں وہ نہا کر گیلے بال سو خانے اور ٹھنڈی عواب میں کچھ دیر کھڑے ہونے کے لئے ٹیرس پر آ گئی لون پر نگاہ پڑی تو وہاں لون چیرز پر توفیق کمال اور علماز کے ساتھ ہیدر بیٹھا نظر آئے اسے پتا تھا کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بزنس سے ہی متعلق ہو گئے پورے اعتماد کے ساتھ ان کی کاروباری گفتگو میں شریک ہو سکتی تھی اس لئے اس نے لون میں جانے کا فیصلہ کیا کتنے توفے جمع کیے کر اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے مسکر آ کر پوچھا وہ ہنستے بے ان لوگوں کے قریب بھی بیٹھ کے رشیدہ نے سب کی آگے چائے کے کپ رکھ دیئے تھے ایمن کے لئے دو جگہوں سے پرپوزلز آئے ہیں چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے انہوں نے ہیدر کو بتایا بزنس کے بارے میں باتیں کرتے کرتے انہوں نے یک تم ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا الماز کے چیرے پر ایسی حیرت نظر آ رہی تھی جیسے وہ اس بات سے لائم تھی اچھا کہاں سے سنویچ کھاتے ہوئے اس نے مطمئن سے انداز میں پوچھا کل پارٹی ہی میں پسند کیا ہے انہوں نے ایمن کو آج صبح دس بجے جا عوید غیاس کا فون آیا تھا شہیر کے لئے وہ ایمن کے رشتے کی بات کر رہے تھے پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ارسلان خان کا فون آیا اس حساب سے دو رشتے بہت کم ہیں میرا خیال تھا کم از کم آٹھ دس رشتے تو ضرور آئیں گے وہ ایک شوق سے نگاہ ایمن پر ڈال کر انسا توفیق کمال جواباً مسکراتے ہوئے بھولی تمہارا اندازہ اتنا غلط بھی نہیں ہے مجھ سے بھی رات پارٹی میں کافی لوگوں نے ایمن کے بارے میں پوچھا تھا رشتے کی بات تو خیر مجھ سے کسی نے نہیں کی مگر ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ ضرور پوچھا غور و فکر کیجئے گا وہ تفیق کمال کی دیوئی اطلاع پر سکتے میں نہیں آئی تھی حیدر مسود کی خوشی اور اتمنان کو دیکھ کر سکتے میں آئی تھی وہ اس بات پر اتنا خوش کی طرح ہو سکتا تھا فیلحال جو دونوں پرپوزلز آئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیار آیا ہے تفیق کمال نے بڑی سنجید کی سہدر سے دریافت کیا بیسے تو اس معاملے میں ایما کی رائے اور اس کی مرضی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے پھر بیچوں کے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے شہیر جوید کا رشتہ ایما کیلئے بیٹرین ہے اور سنان کا بیٹا پکہ بزنس میں نے ہر وقت دو اور دو چار کرنے والا جبکہ شہیر ایسا نہیں ہے بزنس میں ہونے کے باوجود بہت زیادہ کاروباری ذہنیت نہیں رکھتا ایما کسی خوش مزاج بزنس میں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی پیشلے سال جب میں لندن گیا تب وہ وہی پر تھا وہاں دو تین جگہوں پر میری اس سے ملاقات ہوئی تھی کافی دیر تک میری اس سے گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا اس کی سوچ کافی پکتا ہے ایسا جوید صاحب کے گھر کے محل کے بارے میں تو میں زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا آپ کی ان سے زیادہ دوستی ہے اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا میں تو انہیں صرف بزنس ہی کے حوالے سے جانتا ہوں لیکن اگر صرف شہیر کے بارے میں میں بات کروں تو وہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کی عمر میں تین چار سال سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے دونوں ہم عمر ہو تو آپس میں انہیں سٹیننگ آسانی سے ہو جاتی ہے ایک ہی ایج گروپ میں ہونے کی وجہ سے دونوں کی سوچ اور زندگی کے بارے میں نظریات کسی حد تک ایک ہی جیسے ہوتے ہیں حیدر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تو ان کے سوال کا تفصیلی جواب دیا مجھے بھی جاوید کی فیملی بہت پسند ہے شہیر کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے جو تمہاری ہے توفیق کمال نے اسے جواب دیا آپ ایسا کر لیں نا توفیق بھائی کہ جاوید صاحب کی فیملی کو کسی دن ڈینر پر انوائٹ کر لیں یہ اسے دیکھ لیں سمجھ لیں اور سب سے بڑی بات کے پسند کر لیں پھر ہی آگے کے بارے میں سوچیے گا وہ انہیں جواب دیتا ہے وہ ایک پل کے لئے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے حیدر مسود کی مسکرائے جو سے بہت پسند تھی آج ایک دم بھی ناقابل برداشت لگنے لگی وہ اتنا خوشی کس طرح ہو سکتا ہے کیا اسے اس خبر نے ذرا سی بھی تکلیف نہیں دی کہ ایمن کی جنگی میں ایک دوسرا مرد آنے والا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو تم ہم دونوں اسلام آباد ہوا یا آئیں پھر کسی دن میں جاوید کو اس کی پیملی کے ساتھ گھر پر انمائٹ کر لوں گا وہ لوگ اب دوبارہ بزنس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اس نے اپنی ٹھنڈی ہو جانے والی چائے کو ایک گھنٹ میں ختم کیا سینڈویچ کو بے دیلی سے الگ سے نیچے اتارا اور پھر اپنا کپ ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے اٹھ گئے وہ اپنے کمرے میں آگئی وہ رو رہی تھی وہ بے تہاشہ رو رہی تھی صرف یہ سوچ کر ہی اسے اپنے سان سے رکھتی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی زندگی میں حیدر مسود کے علاوہ دوسرا کوئی شخص بھی آ سکتا ہے وہ رات کے خانے کے لیے بھی واہر نہیں گئی وہ ساری رات جاگتی اور بہت کچھ سوچتی رہی تھی توفیق کمال کو اگلے روز دوپیر کی فلائٹ سے اسلام آباد چلے جانا تھا وہ ان کے جانے سے پہلے ہی شہیر والی مسئیبت سے پیچھا چھڑانے نہ چاہتی تھی صبح وہ ان کے کمرے میں پہنچ گئے وہ آفیس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے صبح صبح اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکے تھے پاپا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی میرا مطلب ہے جب تک میں ایم بی اے نہ کرلوں اس وقت تک سلام کے فلائن بادس نے پورے آتماد کے ساتھ یہ بات ان سے کہی ٹھیک ہے انہوں نے حیرت یا ناغواری کا اظہار نہیں کیا تھا ویسے ابھی اگر میں تمہاری انگیجمنٹ کر دوں اور شادی ایم بی اے کے بعد تو نہیں انگیجمنٹ بھی نہیں ابھی میں اس طرح کے کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا جاتی مجھے پڑنا ہے صرف آفیس میں بہت کچھ سیکھنا ہے شادی وغیرہ کے بارے میں دو تین سال بعد بھی تو سوچا جا سکتا ہے وہ جتنے اعتماد سے ان کے ساتھ بات کر رہی تھی اس پر خود اسے بھی حیرت ہو رہی تھی اس کے انکار پر ان کے تاثرات بلکل نارمت تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دو تین سالوں بعد جب تم شادی کے بارے میں سوچنے لگو تو مجھے بتا دینا اور اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو وہ بھی بے خوف ہو بے جھجک مجھے بتا دینا تمہاری شادی تمہاری پسند سے کرنے پر مجھے قطع ہی کوئی اعتراض نہیں ہوگا ان کے جواب نے اس کی ایک مشکل تو آسان کر دی تھی مگر جہاں اس کی مرضی ہے وہاں اس کی شادی ہوگی کیسے وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی حیدر مسعود اور توفیق کمال کی سلام آباد سے واپسی ایک ساتھ ہوئی تھی وہ دونوں ائرپورٹ سے سیدھے آفیس ہی آگئے تھے لنج سے کچھ پہلے توفیق کمال نے اسے اپنے پاس بلائیا الماس بھی وہی تھی وہ اسے کل آفیس میں ہونے والی ایک اہم میٹنگ سے متعلق چند اہم نقاط سمجھانا چاہتے تھے وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی بھگو اور ان کی باتیں سن رہی تھی اسی دوران ملازم نے کھانا لگا دیا تو وہ تینوں کھانے کے لیے آ کر سوفو پر بیٹھ گئے فلائی ٹائم پر تھی الماس کے استفار پر وہ سنجیدگی سے بولے ہاں فلائی ٹائم پر تھی نو بجے ہم لوگ راچی پہنچ گئے تھے ایمن نے اپنی پلیٹ میں فرائیڈ فش اور بیک والے آلو ڈال لیے حیدر فاطمہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے وہ یہ خبر الماس کو سنا رہے تھے مگر الماس کے کسی حیرت بھرے استفار سے پہلے توفیق کمال اور الماس دونوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر میز پر گری تھی آئم سوری وہ بہت بری طرح شرمندہ ہوئی کوئی بات نہیں الماس اس کی شرمنگی دور کرنے کے لیے فوراں بولی وہ اپنی اس پہ اختیار آنا حرکت کے بعد اب کھانا کھائے بغیر یہاں سے ارگز نہیں اٹھنا چاہتی تھی اس لئے توفیق کمال کے دوسری پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑانے پر اس نے فوراں پلیٹ رے لی تھی اور تھوڑے سے چاول بھی اپنے پلیٹ میں ڈال لیے تھے آپ حیدر کی فاطمہ سے شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے الماس نے کچھ دیر پہلے حدوری رہ جانے والی بات کو دوبارہ شروع کیا اسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے الماس نے یہ ذکر جان بوجھ کر دوبارہ چھڑا وہ پلیٹ پر نظر مرکوز رکھنے کے باوجود یہ محسوس کر رہی تھی کہ الماس کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہی ہیں وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہر ممکنت تک نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے یہ بلکل اچانک کیسے حیدر نے فاطمہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا کبھی ذکر تک نہیں کیا اس نے ایسی کسی بات کا میں تو یہ سمجھتی تھی کہ فاطمہ بس حیدر کی ایک قریبی دوست ہے مجھ سے آج صبح پلین میں حیدر نے یہ بار ڈسکس کی کہ وہ فاطمہ سے انقریب شادی کرنے والا ہے کہہ رہا تھا کہ جب سجیلہ سے اس کی علیتگی ہوئی تھی تو فاطمہ نے خود اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس وقت چونکہ وہ شادی کے لئے سنجیدہ نہیں تھا اس لئے اس نے فاطمہ کو منع کر دیا تھا مگر اب وہ اپنی پیملی لائف کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہے بی بی کے لئے یہی بات بہت خوشی کیا اہدر شادی کے لئے مان گیا ہے بتا رہا تھا کہ آج کل میں وہ کوئی تاریخ رکھے گا حیدر انہوں نے الماز کو بڑا مفصل جواب دیا تھا وہ اپنی پلیٹ میں موجود چاول ختم کر چکی تھی میں جاؤں پاپا انہوں نے چونکر اس کی طرف دیکھا پھر بغیر کچھ کہے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا دیا اور دوبارہ الماز کی طرف متوجہ ہو گیا ان کے آفیس سے باہر نکل آئی تھی اس کے تیز رفتاری سے چلتے قدموں کا روخ حیدر مسعود کے آفیس کی طرف تھا آؤ ایمہ دروازہ کھلنے کے آواز پر اس نے چونکر سر اٹھا پھر اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر فورا نیک خیر مقدمی مسکرہ ہٹ آگئی بیٹھو کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا لنچ کر لیا تم نے اس نے ابھی بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا آپ فاطمہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اس کے سوال میں غصہ زیادہ تھا یا صدمہ اسے خود نہیں معلوم تھا وہ کی بورڈ اور منیٹر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا اس کے لبوں پر مسکرہ ہٹ تھی تو مجھے مبارک بات دینے آئی ہو یہ نراز ہونے اس کی یہ آخری آس بھی دم توڑ گئی تھی کہ شاید یہ خبر جھوٹھی ہو مسکرات تھا وہ اتنا خوش نظر آ رہا تھا جیسے شادی کا یہ فیصلہ اس کے لئے بہت خوشی اور اتمنان کا باعث تھا تمہارے تاثرات تو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نراز ہونے آئی ہو بیسے تمہاری نرازی صحیح بھی ہے آپ فاطمہ سے شادی کس طرح کر سکتے ہیں اس سے اس کی آواز پھٹسی گئی تھی کیوں نہیں کر سکتا بھائی اتنی اچھی لڑکی ہے وہ میں اسے اتنے سالوں سے جانتا ہوں تم بھی تو اس سے مل چکی ہو تم بتاؤ کیا وہ میرے لئے مناسب ترین لڑکی نہیں ہے وہ عالی تلیم یافتہ ہے میزب ہے مسلمان ہے میری اور اس کی سوچ میں بہت ہمانگی ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی بی بی کتنے عرصے سے شادی کرنے کیلئے کہہ رہی تھی اور میں انہیں ٹال رہا تھا اب میں انہیں مزید نراز نہیں کر سکتا ویسے بھی اس عمر میں اب مجھے شادی کر ہی لینی چاہیے آخر بزنس کے جھمیلوں کی وجہ سے اور کتنا اپنی زندگی کے اس اہم ترین معاملے کو ٹالوں گا اس نے اس بار بڑی سنجیبگی اور متعانت سے اسے جواب دیا تھا یہ ساری خوبیاں تو مجھ میں بھی ہے میں بھی عالی تعلیمی آفتہ ہوں مہذب ہوں مسلمان ہوں آپ کے مزاج کو سمجھتی ہوں وہ مشتل انداز میں بولتے بولتے حیدر کے درمیان میں ٹوک دینے کی وجہ سے چھپ ہو گئی تھی کیا بدتمیزی ہے یہ امہ وہ بہت نرازی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہت کی جگہ نرازی اور ناپسندیدگی نے لے لی تھی میں کوئی بدتمیزی نہیں کر دی ہوں اچانک کہ آپ کو شادی کر لینے کا خیال کیسے آ گیا ورسو پاپا کے ساتھ بیٹھ کر شہیر جاوید کی خوبیاں گنوا رہے تھے اور آج فاطمہ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کیسے آدمی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایسا صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہ آپ ہیں اس کے نرازی نیمن کے حصے میں کوئی کمی نہیں کی تھی بہت فضول اور خلط بات کر رہی ہو تمہیں تمہیں پتا ہے بہتگی لگتا ہوگا مجھے نہیں مجھے پتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں صرف سجیلہ کی اس روز کی باتوں کے وجہ سے آپ اپنی محبت سے منکر ہو گئے ہیں اسی نے یہ عمر میں کتنی چھوٹی والی بات آپ کے ذہن میں ڈالی تھی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی دماغ خراب ہو گیا تھا سجیلہ کو اور دماغ خراب ہو گیا تمہارا میرے کس انداز سے تم نے یہ اندازہ لگایا کہ میں تمہارے لئے اسی طرح سوچتا ہوں کبھی میں تم سے چھپ کر اکیلے میں نہیں ملا کبھی میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی تمہیں سب سے چھپا کر فون کالز نہیں کی تمہارے ساتھ کہیں گیا یا تم سے ملا تو علی الان جس رہجے میں میں تم سے اکیلے میں بات کرتا ہوں اسی میں توفیق بھائی علماء ساپی اور بی بی کے سامنے بھی بات کرتا ہوں تم میرے لئے ہمیشہ میری بہت چھوٹی اور پیاری سی دوست رہی ہو سجیلہ کی گندی ذہنیت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں اگر اس کی باتوں نے تمہیں اس سوچ میں مبتراہ کیا تھا تو پلیز اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دو اس کا لہجہ بہت زیادہ نراضی اور خفقی کا اظہار کر رہا تھا آج کے بعد یہ فضول بات تم میرے ساتھ مت کرنا ایمہ تم ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہو پتہ نہیں کیسے اس قسم کی فضول اور غلط بات تمہارے ذہن میں آئی بہرحال جو بھی ہے اس بات کو یہی پر ختم کر دو ذہا سوچو اگر تو فیق بھائی کو ایسی کسی بات کے بارے میں کچھ علم ہوا تو انہیں کتنا افسوس ہوگا تم پر بھی اور مجھ پر بھی وہ کیا سوچیں گے کہ میں ان کی بیٹی سے دوستی کیار میں اپیر چلا رہا تھا اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ اسے محبت کر کے ایک بہت بڑے گناہ کے مرتقی بھوئی ہے اور اپنے اس گناہ کو اسے سب سے چھپا دینا چاہیے اس کا جوش اشتیال صدمہ اور رنچ میں بدلتا جا رہا تھا وہ اس کی محبت کو ہماکت اور بے وکوفی قرار دے کر اسے اس ہماکت سے باز رکھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا وہ کس بات کا یقین کرے وہ بات جو پشلے ڈھائی سالوں سے اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا اس کا یا وہ جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بول رہا تھا تم یہاں پر بیٹھو ہم آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرتے ہیں اس کے چہرے پر نہ جانے کس طرح کے تاثرات ابرے تھے جنہوں نے حیدر کو اپنا لہجہ نرم اور شیری کرنے پر مجبور کیا تھا وہ دوستانہ اور پرتشویش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کے لئے کہہ رہا تھا تمہیں تمہاری عمر کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا تھا جو اس کے پیچھے پڑی ہو سجیلہ کی آواز ایک دم اس کے ساماتوں میں گنجی تھی کیا واقعی وہیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کیا اس کی حیدر مسعود سے محبت یک طرفہ ہے اس نے سجیلہ کی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی مگر اس وقت اسے سجیلہ کا حکارت بھرے انداز میں کہا گیا یہ جملہ نشتر کی طرح چوبہ تھا پلیز بیٹھو ایما اس نے بڑی نرمی سے ایک طرح مرتبہ پھر اس سے بیٹھنے کے لئے کہا میں آپ کی زنگی میں کس جگہ پر ہوں حیدر مسعود وہ آج سارے سچ سن لینا چاہتی تھی کیا ہو گیا تمہیں ایما یہ کس طرح کے بے وکوفانہ سوالات کر رہی ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم میرے لئے کتنی اہم ہو تم میری اتنی پیاری دوست ہو آباد کو گھما پھرا کر جواب مت دے آپ کو پتا ہے میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں یہ پیاری دوست اور اہم ہو والی باتوں سے میں مطمئن نہیں ہو سکتی آپ سیدھا اور سافت جواب دے مجھے آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں وہ اس کی بات کٹ کر دو ٹوک انداز میں بولی ایما تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اس نے انگلی اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے بے لچک انداز میں پوچھا حیدر نے تھک کر ایک گہری سانس لی تھی نہیں کمرے کی چھت اسے اپنے سر پر آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ اس کے ملوے تلے دبنے سے پہلے اسے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی تھی اور وہ آخری سوال اس کے لئے اس کی زندگی سے بھی زیادہ اہم تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں ایمہ مگر اس طرح سے نہیں جیسے کرتے ہیں یا نہیں وہ چھت کو اپنے سر سے چند انچوں کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی نہیں اور چھت اس کے سر پر آ کر گر چکی تھی وہ بے یقینی اور حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے وہ انداز ان کمرے سے واہر نکلی تھی ماؤ فوتے ذہن کے ساتھ وہ اپنے کیابل میں گاڑی کی چابی اور اپنا بیگ اٹھانے گئی تھی وہ لپٹ کی طرف تیز قدموں سے جا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کوریڈور میں ایک آواز سنائی دی تھی ایمہ وہ اس آواز کو زنگی میں دوبارہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی اس نے جنونی انداز میں لپٹ کا پٹن دبا دیا تھا تم اس طرح سے کہاں جا رہی ہو سکون سے بیٹھ کر ساری بات سمجھنے کی لپٹ کا انتظار تر کر کے وہ سیڑھیوں کی طرح بھاگی تھی اس بات سے کوئی غرص نہیں تھی کہ اسے اس طرح بھاگتے دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے وہ اس جگہ سے جلد سے جلد دور چلی جانا چاہتی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں پر سے اتر رہا تھا وہ اس کی طرح بھاگ نہیں رہا تھا اس لیے وہ اسے خاصا پیچھے تھا بس اوم ایمن جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میں ان سے دوستی کر لگتا ہوں ان کی پرواہ کرتا ہوں ان کا خیار رکھتا ہوں ان کی فکر کرتا ہوں وہ پیچھے سیڑھیوں پر سے اترتا ہوا اس سے کیا کہہ رہا تھا اسے سنائی نہیں دے رہا تھا ایما پلیز تم رکھ کر میری بات سنو تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں تمہاری ہنسی کتنی پیاری ہے وہ سیڑھیوں اتر کر ریسیپشن لابی میں آ چکے تھے جب تمہاری ہنسی اتنی خوبصورت ہے پھر تم انصرے میں تکنجوسی کیوں کرتی ہو وہ پارکنگ میں آگئی تھی ابھی تمہیں خود نہیں پتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے اگر کوئی تمہیں صحیح سمت میں چلنا سکھا دے تو تم کہاں پہنچو گی اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اس نے گاڑی اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے ہی باہر ہی روک دی چوکی دار کے گیٹ کھول دینے کے باوجود وہ گاڑی اندر نہیں لائی تھی اس کے گیٹ سے اندر گھستے ایک دوسری گاڑی بھی گیٹ پر آ کر رکی تھی ایما رکو وہ دور سے چلایا تھا میں بہت خوش ہوں ایما تم اپنے چہرے کے ان خوشی بھیرے تاثرات کو سمال کر رکھو تمہاری روتی بزورتی شکل سب سے زیادہ میں نے ہی دیکھی ہے تو اب ہنستی اور خوش ہوتی ایما کو بھی سب سے پہلے میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں اسے ہنستی اور خوش ہوتی ہوئی ایما پسندتی تو وہ اسے روتی ہوئی ایما کی شکل دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی اسے پیچھے پورچ سے اس کی آواز سنائے دی وہ اندھا دھن سیڑیاں چڑھتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہ کارپرٹ پر گر گئی تھی آج امی ایمن کے لیے زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا بلکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اسے اپنے تنہا رہ جانے کا احساس ہو رہا تھا وہ اس بات پر نہیں رو رہی تھی کہ وہ حیدر مسود کے سامنے اپنی انار اپنی عزت نفس گوا کر آئی تھی بلکہ اس بات پر رو رہی تھی کہ اپنے زندگی میں موجود جس واحی شخص سے وہ یہ امید رکھتی تھی کہ وہ اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دے گا آج اس نے اسے دکھ دے دیا تھا دوسروں کے دیئے ہوئے دکھوں پر وہ اس کے پاس بیٹھ کر آنسو بھاتی تھی کہ آج جب اس نے دکھ دیا تھا تو وہ کس کے پاس جاتی اس کی زندگی میں تو وہ ہی ایک شخص تھا اپنی خوشیاں شہر کرنے کے لئے بھی اور دکھوں پر رونے کے لئے بھی حیدر اس کے لئے سب کچھ تھا اس کی کل زندگی اور آج وہ اپنی زندگی قواہ آئی تھی وہ نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد کمرے سے باہر آ گئے الماس ٹائننگ روم سے نکر رہی تھی ان کے کندے پر موجود پرس اور ہاتھوں میں پکڑے موبائل فون اور سنگلاسز بتا رہے تھے کہ وہ آفیس جا رہے ہیں اسے دیکھ کر وہ رک گئے تمہاری طبیعت کیسی ہے امیمن ٹھیک ہوں وہ دائننگ روم میں آ گئے میں اور توفیق تو آفیس سے ایک میٹنگ میں اور پھر وہاں سے ایک دینر میں چلے گئے تھے پھر کافی رات میں ہماری واپسی ہوئی تھی مگر رشیدہ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ تم کل سارا دن اپنے کمرے میں رہی ہو اور تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا وہ اس کے پیچھے دائننگ روم میں آ گئے تھی میرے سر میں درد تھا وہ ٹیبل پر بیٹھ گئے تھی میں آج آفیس نہیں آ سکوں گی آپ پاپا کو بتا دیجئے گا آج میٹنگ میں انہوں نے مجھ سے شریک ہونے کے لئے کہا تھا وہ سلائس پر مکھن لگانے لگے علماس بغور اسے دیکھ رہی تھی وہ ان کی نگاہوں کو نظر عداز کر کے سلائس پر مکھن لگاتی رہی کیا بات ہوئی ہے ایمن تم حیدر کی شادی کی بات سے ڈسٹرب ہو وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی ان کے لہجے میں اس کے لئے ہلکی سی تشویش مجود تھی وہ جواباً چپ رہی تم نے حیدر سے اس بارے میں کیا بات کی ہے شاید ساتھ رہتے رہتے انہیں اس سے تھوڑی بہت امدردی ہو ہی گئی تھی صرف تم ہی کو اس خبر سے شوق نہیں پہنچا ایمن ہمیں بھی شوق پہنچا خاص طور پر توفیق کو انہیں حیدر کس قدر پسند ہے تم جانتی ہو وہ تمہاری اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے حیدر نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کبھی ایسا کچھ نہیں کہا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ تمہیں کسی اور حوالے سے پسند کرتا ہے مگر مجھے اور توفیق کو لگتا تھا کہ بات کچھ ایسی ہی ہے وہ بہت گہرا اور بہت مشکل پسند ہے اپنے جذبات کو چھپا کر رکھنے والا تمہاری طرف سے تو ہمیں سو فیصد یقین تھا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو مگر اس کی طرف سے بات شک و شبے والی تھی جس طرح اس نے تم سے دوستی کی تھی اور جس طرح وہ تمہارا خیار رکھتا تھا ایسے وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا اس کے باوجود توفیق جیسے ذہین آدمی بھی پورے یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں توفیق شش و پنج میں تھے وہ حیدر کی طرف سے کسی واضح ظہار کے منتظر تھے مگر وہ کچھ دلچسپی ظاہر ہی نہیں کر رہا تھا توفیق نے اس اتبار کو حیدر سے باتیں کرتے ہوئے جو اسے تمہارے پرپوزل کے بارے میں بتایا تھا تو جان بوجھ کر بتایا تھا وہ حیدر کا رد عمل جاننا چاہ رہے تھے مگر اس کا رد عمل تو اتنا خلاف توقع تھا کہ توفیق دنگ رہ گئے حیدر کے جانے کے بعد وہ اس بارے میں مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے وہ حیدر کے رد عمل سے بہت مایوس ہوئے تھے مجھے اندازہ ہے کہ تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو تمہارے لیے یہ سب سینہ آسان نہیں ہے مگر پھر بھی میں تم سے یہی کہوں گی کہ خود کو سنبھالو علماظ نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بلکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی وہ چند سیکنڈز بغور اسے دیکھنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی ان کے جانے کے بعد اس نے ایک سلائز کھا کر چائے کے دکھ اپ بھی اس کے بعد وہ اٹھ کر لاؤنچ میں آگئے لاؤنچ میں آ کر بیٹھنے کے بجائے وہ ٹی وی پر ٹیلی فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگے ہیلو سر جلیل سے بات ہو سکتی ہے دوسری طرف سے کال رسیب کیا جانے کے بعد اس نے شاشت کی سے کہا میں ان کی سٹوڈنٹ ہوں امی ایمن دو تین منٹ تک اسے انتظار کرنا پڑا تھا اسلام علیکم سر اس کے لحظے میں اترام بہت نمائی تھا برکل ٹھیک ہے سر آپ کیسے ہیں جی سر ریزرٹ آ گیا فرسٹ پوزیشن آئی ہے میری اس کا سوال سننے کے بعد اس نے خوش دلی سے بتایا آخری سمیسٹر میں آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی تھی سر آپ کے آفیس میں گھنٹو بیٹھ کر بحث و مباعثہ کرنے کی عادت جو ہو گئی تھی ہم لوگوں کو وہ حالے سنسٹ دی کیا بات ہے توفیق بھائی آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں وہ آفیس میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا پچھلے چار پانچ روز سے وہ اسے بہت الجے ہوئے اور پریشان لگ رہے تھے حیدر نو نے بزنس میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے کبھی ٹینچن میں آتے اور وہ الجتے نہیں دیکھا تھا کل رات وہ دونوں ایک بزنس ڈینر میں شریک تھے اور حیدر نے انہیں وہاں سارے وقت خاموش اور غائب دماغ محسوس کیا تھا وہ کاروباری دوستوں سے اس طرح باتیں نہیں کر رہے تھے جیسے ان کی عادت تھی اگلے ہفتے انہیں اور حیدر کو ایک بہت ہی اہم کانٹریکٹ پر سائن کرنے کے لیے زیورک جانا تھا مگر اس وقت ان کی مسلسل خاموشی اور بے توجوی اسے الجھا گئی تھی وہ اس کے سوال پر کستن تھوڑا سا مسکر آئے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے میرا خیال ہے بہت افتوں سے مجھے مکمل ریسٹ نہیں مل رہا شاید اس لیے تھک گیا ہوں حیدر نے گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا وہ پریشان تھے مگر اپنی پریشانی اسے شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ان کے اس انداز کے بعد مزید اسرار نہیں کر سکتا تھا آپ ایک دو دن گھر پر آرام کر لیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں زیورک ساری تھکن اتار کر جاؤں تو اچھا ہے انہوں نے الکی سے مسکراہت چہرے پر لاتے ہو اس کے مشورے سے اتفاق کیا توفیق بھائی کس بات سے پریشان ہے الماس آفی وہ ان کے پاس سے گفتگو ختم ہونے کے بعد سیدھا الماس کے پاس چلایا وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھے وہ ایمن کی وجہ سے پریشان ہے کیا ہوا ہے اسے اس کی دیوئی خبر نے اسے اندر ہی اندر ڈرہا دیا تھا اس نے اپنے چہرے پر کوئی خوف یا تشویش نہیں آنے دی تھی مگر اس کا دل ایک دم ہی تیز تیز دھرکنے لگا تھا وہ حیدر آباد واپس جا رہی ہے حیدر ان کے اطلاع نے اس کے تیز تیز دھرکتے وہ دل کو نارمل کیا تھا اور جو کچھ بھی تھا کم از کم وہ ٹھیک تو تھی نے بے اختیار دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا حیدر آباد مگر وہاں کون ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیوں جا رہی ہے حالکہ حصولی طور پر سب سے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے الماس نے اکبل کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا اس کے چہرے پر سوائے حیرت کے اور کوئی تاثر نہیں تھا وہ اس خبر سے صرف حیران ہوا تھا یونیورسٹی میں اس کے کوئی پروفیسر تھے ان کا تعلق حیدر آباد سے ہی تھا سات آٹھ مہینے پہلے ان کی ریٹارمنٹ ہوئی اور وہ واپس اپنے ابائی شہر چلے گئے وہاں انہوں نے غریب بچوں کو مفتعلیم دینے کے لیے ایک سکول کھول لیا ہے ایمن کی اپنے ان پروفیسر کے ساتھ کافی انڈرسٹیننگ ہے وہ وہاں ان کے سکول میں جوب کرنے کے لیے جا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ غریب اور مستحق بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے کسی اچھے مقصد کو ساتھ دے کر زنگی گزارنا چاہتی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس کا اگر اسے سوشل ورک کا اتنا شوق ہے تو یہاں پر رہ کر بھی اس سے بہت کچھ کر سکتی ہے توفیق بھائی کو اسے روکنا چاہیے وہ اس کے باپ ہے اس کی منمانی پر پریشان ہونے کے بجائے انہیں اسے سکتی سے روکنا چاہیے وہ ان کے بات سن کر بہت جھنجلائے ہوئے انداز میں بولا وہ اسے سکتی سے پیار سے کسی نہ کسی طرح روک لیتے حیدر اگر وہ انہیں ایسا کوئی حق دیتی تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولی اس نے ان سے مشورہ نہیں لیا اجازت طلب نہیں کی اس نے انہیں اطلاع دی ہے وہ خموشی سے علماز کی بات سن رہا تھا جب اس کی اپنے پروفیسر سے بات ہو گئی اس کی جوب پکی ہو گئی حیدر بات میں رہاشت کا انتظام بھی ہو گیا تب اس نے خانے کی میز پر توفیق کو یہ بتایا کہ وہ اگلے ہفتہ در بات جا رہی ہے توفیق نے آج کل اس سے بات چیت بلکل بند کر دیا اور اسے ان کے بات نہ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا اتنے سکون سے وہ اپنے جانے کی تیاری کر رہی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے اب تو اس کے جانے میں صرف دو دن رہ گئے ہیں آج کل وہ اپنے دوستوں سے مل رہی ہے اپنی شاپنگ کر رہی ہے توفیق نے اس کی ذہانت اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے کتنی ساری امیدیں وابستہ کر لی تھی مگر اب وہ ایک دم ہی سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہے توفیق کے نراز ہونے پر پھر سکون سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے ملنے کیلئے کراچی آیا کروں گی آپ کو پبندی سے پون بھی کروں گی اور اگر آپ کے پاس تائم ہوا اور آپ مناسب سمجھے تو مجھ سے ملنے کیلئے آج آیا کیجئے گا وہ ایک گہری سانس لے کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا ورنہ میں اسے سمجھاتا وہ اسی کی وجہ سے جا رہی ہے اور وہ یہ بات جانتا بھی ہے پھر بھی کتنے اتمنان سے سے سمجھا لینے کا دعویٰ کر رہا ہے الماس نے حیدر مسود کی طرف رشک سے دیکھا الماس اس کے چیرے پر اس کے آنکھوں میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ بیمار ہے اسی لئے آفس نہیں آ رہی وہ پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بولا آپ مجھے کافی نہیں پلوائیں گی اس نے خود وہ موضوع تبدیل کر دیا کیوں نہیں ضرور خالی کافی پیو گے یا کچھ اور بھی منگواؤں اس کے چیرے پر کچھ بھی خوجنے میں ناکام ہو جانے پر انہوں نے ہار مان لی تھی نہیں صرف کافی مگر ہونی بہت بعد اس کے چیرے پر سے مصنوعی اتمنان اور سکون کا ملوہ اتر گیا تھا اب اس کے چیرے پر پریشانی تھی بے تہاشا پریشانی شاہستہ تھوڑی دیر تک کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کریں انٹر کاؤن پر اپنی سیکٹری کو یہ ہدایت دینے کے بعد وہ سر دونوں ہاتھوں میں پکر کر بیٹھ گیا تھا یہ زندگی کیا کر رہی تھی خود کو اتنا بے اختیار اور بے بس اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا میرے پاس صرف ایک رشتہ ہے صرف ایک آپ سے دوستی کا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اس رشتے کو مجھ سے مت چھینیے وہ رو رہی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی ایما اس نے غبرا کر اپنا سر اوپر اٹھایا میں آپ کی زندگی میں کس جگہ پر ہوں ہیدر مسعود وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کرتے ہیں یا نہیں ہاں کرتا ہوں اول روز سے کرتا ہوں بے حساب کرتا ہوں اتنی شدید محبت جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی وہ زیرے لب ٹھہر ٹھہر کر بولا اس نے اپنا سر میز پر گرا دیا تھا کیوں ہو گئی تھی اسے اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی سے محبت جس محبت کا وہ کسی کے سامنے اقرار تک نہیں کر سکتا تھا محبت کیسی ہوتی ہے یا کتنی بیوست کر دینے والی ہوتی ہے انسان پر سے اس کے سارے اختیار چھین لینے والی وہ اپنی زنگی کے چونتیس سالوں تک کبھی اس جذبے کو جان ہی نہ سکا کوئی مرد کسی عورت کو اسی وقت پسند کرتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے جب وہ اس کی میار پر پورا اترتی ہے اور کوئی عورت کسی مرد سے اسی وقت محبت کرنا شروع کرتی ہے جب وہ اس کی میار کے مطابق ہوتا ہے اس نے اپنے ایڈگرد ایسی ہی محبتیں دیکھی تھی خود اس نے سجیلہ کو شادی کے لیے پسند کیا تھا تو اس کی تمام خوبیوں اور اچھائیوں سے متاثر ہونے کے بعد وہ اسے محبت نہیں مانتا تھا اور جیسے وہ محبت مانتا تھا وہ حقیقت میں کہیں نہیں ہوتی اس بات کا اسے سو فیصد یقین تھا مگر یہ یقین اس روز غلط ثابت ہو گیا جس روز وہ توفیق کمال کے خاطر اپنی بیزاری توفیق کمال پر ظاہر کیے بغیر وہ اسے لینے چلا گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی پوری زنگی کو بدل کر رکھ دیکھا اس نے زنگی کے تینتیس سالوں تک کبھی محبت کو نہیں مانا تھا کبھی اس جذبے پر ایمان نہیں لایا تھا مگر زنگی کے چونتیس میں سال میں اپنے سے بارہ تیرہ سال سوٹی کم عمر اور ڈری سہمی سی لڑکی سے محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اسے محبت کو ماننا پڑا اس جذبے پر ایمان لانا پڑا وہ عام سے شکل و صورت کی معمولی سی لڑکی اس کی محبت تو کیا دوستی کے قابل بھی نہیں تھی وہ گاری میں اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی اس نے بہت عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ چھپکے چھپکے رو رہی تھی اور اپنے آنسو سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کیسی خواہش اگری تھی ان لمحوں میں اس کے دل میں اس کے چہرے پر سے سارے آنسو اپنے ہاتھ سے ہاتھوں سے صاف کر دینے کی خواہش اپنی کیفیات اس کے لیے بہت حیران کن تھی ایسا نہیں تھا کہ سجیلہ کے زندگی سے نکل جانے کے بعد اس نے کسی دوسری لڑکی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہ تھا اس کی دولت اور اس کی مردانہ وجاہت میں ایسی کشش تھی کہ لڑکیاں خود بخود ہی اس کے پیچھے آتی تھے وہ ان پیچھے آنے والیوں میں سے چند لڑکیوں کے ساتھ کچھ وقت ہنسی خوشی گزار لیا کرتا تھا جو اس کے میار پر پوری اترتی تھی وہ وقت گزاری کے لیے بھی کسی عام سی لڑکی کا انتخاب نہیں کرتا تھا اس لڑکی میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو اسے چنکا تھا جو اسے متوجہ کرتا جو اس لڑکی کو غیر معمولی اہمیت دینے پر مجبور کرتا پھر بھی وہ اسے چنکا رہی تھی وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اس رات کو وہ اسی کے وجہ سے ملطرب تھا وہ اپنے کمنے میں کیا کر رہی ہوگی وہ ٹیریس پر کھڑا تھا اسے دروازے سے باہر نکلتے اور سویمنگ پول کے پاس بیٹھتے دیکھ کر وہ چونگ گیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ کتنی عجیب اور کتنی مختلف بات کی تھی اپنی ممی کے بارے میں وہ ممی کے بارے میں اپنے قریبی دوستوں سے تو کیا بی بی اور ماریا تک کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا مگر اس نے اس انجان لڑکی سے ممی کے بارے میں بات کی تھی اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ اپنی ماں ہی کو یاد کر کے اتنی اداس ہے وہ رونا چاہتی ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر اعتبار کر کے اس کے سامنے رو لیں تنہا بیٹھ کر رونے سے کسی کے پاس بیٹھ کر رو لینا شاید اس کے غم کو کچھ کم کر دے اس کی سوچ بلکل صحیح ثابت ہوئی تھی اس نے ممی کے بارے میں اس سے بات کی تو وہ اس سے ڈرنا اور خوف زدہ ہونا چھوڑ کر پھوڑ پھوڑ کر روتے ہوئے ممی کے بارے میں اور پھر اپنی امی کے بارے میں باتیں کرنے لگی وہ جتنی کم عمر تھی اتنی ہی سادہ اور معصوم بھی تھی اس سادہ اور معصوم سی لڑکی کے لیے اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا اسے توفیق کمال پر بے انتہا حصہ آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو غم کی اس مشکل گڑی میں تنہا چھوڑ کر انہیں امریکہ چلے جانا زیب دیتا تھا وہ توفیق کمال کو بہت پسند کرتا تھا ان کی ذہانت کاروباری سوج بوج اور ان سب سے متاثر تھا مگر اس وقت اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر اس نے توفیق کمال کو دنیا کا سب سے ظالم اور صفاق انسان سمجھا تھا کیا یہ معصوم سی لڑکی اس سلوک کی حق دار تھی کیا باپ کو بیٹی کے پاس خود نہیں جانا چاہیے تھا کیا اسے بیٹی کی خاطر اپنا امریکہ جانا ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے ماں کے مرنے کے ساتھ باپ کے ظالمانہ رویے پر بھی دکھ ہے وہ جتنی اسے کتنی لڑکی مظلوم کتنی تنہا اور کتنی اداس لگ رہی تھی وہ اس کے دل سے اس دکھ کو دور کرنا چاہتا تھا کہ اس کا باپ اسے لینے کے لئے خود نہیں گیا اس نے اس کی خاطر اپنا جانا ملتوی نہیں کیا اسے اس کے کمرے تک پہنچا کر جب وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹا تو خود اپنے آپ پر حیران تھا وہ ایسا نہیں تھا وہ اتنا خوش اخلاق اور اتنا مہربان ہرگز نہیں تھا وہ ہر ایرے گھرے کو مو نہیں لگاتا تھا لیکن اس لڑکی کے لئے وہ اپنے مزاج کے خلاف کیا تھا اس نے اس کے ساتھ اتنی ساری باتیں کی تھی اتنی چاہ بنا کر پلائی تھی اس کے دل سے غم کی احساس کو کم کرنے کی کوشش کی تھی پھر جتنے دن وہ اس کے گھر پر رہی اس کا اس کے ساتھ یہی رویہ رہا تھا اسے پتا تھا کہ بی بی امی ایمن کے ساتھ اس کے غیر معمولی اور دوستانہ انداز کو دیکھ کر اس لئے حیران نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ توفیق کمال کی بیٹی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اتنی اچھی طرح پیش آ رہا ہے مگر وہ خود جانتا تھا کہ بات یہ نہیں ہے وہ توفیق کمال کی بیٹی ہوتی یا جس کسی کی بھی اگر اس کا دل یہ اس کی طرف نہ کھنچا ہوتا تو وہ کبھی اس کے یوں پروانہ کرتا وہ بہت ذہین تھی اگر اسے صحیح محول اور صحیح لوگ ملتے تو شاید وہ ایسی نہ ہوتی وہ اسے باتیں کرتے ہوئے سارا وقت اس کی خوبیاں تلاشتا جب اس کی کوئی بات اسے مسکرانے پر مجبور کرتی تو اس کی مسکراہت دیکھ کر بے اختیار اس کا دل چاہتا کہ وہ اس کے چہرے پر سے اس مسکراہت کو کبھی مٹنے نہ دے وہ باپ سے ملنے پہلے کتنی غبرائی ہوئے تھے وہ کتنی خوف زدہ تھی وہ اس کا خوف دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے دور کرنے کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا اور وہ توفیق کمال بیٹی سے کتنے سردوں سپارٹ انداز میں ملے تھے وہ صوفے پر کس طرح سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی باپ کی بیگانگی اور لا تلقی نے اسے کتنا صدمہ پہنچایا ہے وہ سمجھ سکتا تھا وہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کر لیا کرتے تھے مگر انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے تو نہیں معلوم کہ یہ سرد اور غیر جذباتی انداز ان کی شخصیت کا حصہ ہے وہ توفیق کمال کو کیسے مجبور کرتا کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرے اس کا خیار رکھے اس کے ساتھ وہ یہ رویہ اختیار نہ کرے جو وہ اکثر افراد کے ساتھ کرتے ہیں بچپ چاپ بڑے دکھ کے ساتھ اسے اپنے باپ کے ساتھ جاتا دیکھتا رہا تھا اگلے دو دن وہ اس کے لئے سوچ سوچ کر مستریب اور پریشان ہونے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا کتنی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرے اس سے باتیں کرے اور تب اس پر اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ اپنے سے بہت ساتھ چھوٹی لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے وہ اسے ملاقات کے اولین لمحوں سے محبت کر رہا تھا چاہیے بات کتنی بھی ناقابلے قبول اور ناقابلے یقین ہو مگر سچ یہی تھا وہ اس سچ کو جتلا نہیں سکتا تھا جس محبت کے بارے میں اسے یقین تھا کہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں وہ اس کے وجود میں ہونے سے اگاہ ہو گیا تھا وہ اس کے خیال سے پیچھا چھوڑانے کے لئے اس رات اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈینر کرنے چلا گیا تھا پہلی شادی کا ناقام تجربہ اسے دوسری شادی کا فیصلہ کرنے سے روکتا تھا مگر شادی نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بلکل تنہا سرد اور بے رنگ زنگی گزارا تھا اس پائپ سٹار ہوتیل کے سویٹ میں وہ اس رڑکی کے ساتھ بلکل تنہا تھا وہ بہت بڑے انڈسٹریالیسٹ کی حسین بیٹی جس کا مگیتر امریکہ میں رہتا تھا اور وہ اپنی شادی سے پہلے کا وقت اسی طرح زنگی کو انجوائی کرتے ہوئے گزارنا چاہتی تھی پہلے بھی وہ دو مرتباؤز کے ساتھ یہاں آ چکا تھا تب وہ اپنی مرضی سے آتا تھا اور آج زبردستی صرف ایک خیال سے پیچھا چھڑانے کے لئے لیکن اس خیال سے وہ وہاں آ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا پایا تھا اسے اس بے تہاشی حسین اور بول لڑکی سے گھن آ رہی تھی اسے وہیں عام اور بلکل سادہ سی لڑکی یاد آ رہی تھی وہ اب وقت گزاری کے لئے بھی کسی دوسری عورت کے پاس نہیں جا سکتا تھا وہ اتنی معصوم اتنی پاکیزہ اتنی خالص اور وہ خود وہ اتنا گھٹیا عورتوں کو خود سے قریب رکھنے کے بعد کیا اس لڑکی سے محبت کا دعویدار ہو سکتا تھا وقت گزاری کے لئے اپنے پیچھے آنے والی ان تمام لڑکیوں سے اس نے پیچھا چھڑا لیا تھا اور وہ امی امن اس سے وہ کسی لمحہ پیچھا نہیں چھڑا پاتا تھا اور اس کے خیالوں میں آتی تھی وہ اس کے تصور میں رہتی تھی مگر یہ محبت جس کا وہ خود سے بھی بہت ڈر ڈر کر اعتراف کرتا تھا اسے وہ کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کے سامنے بھی نہیں وہ اتنی کم عمر اتنی معصوم بلکل انچ ہوئی اور خالص اس کا حق تھا کہ اسے اپنے ہی جیسے خالص اور سچے مر سے محبت ملتے وہ اپنے محبت کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گا کبھی کسی کو نہیں بتائے گا کہ اس نے زنگی کی اتنے برز گزارنے کے بعد پہلی مرتبہ کسی سے بلکل سچی اور بے غرص محبت کی ہے امی امن سے کوئی تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ کر کے وہ بہت مطمئن تھا اس کا ضمیر مطمئن تھا وہ اس پیائی سی لڑکی کے لئے دعا ضرور کرتا تھا کہ اس کے زنگی میں سب کچھ اچھا ہو جائے وہ اسے محبت کرتا ہے چاہے اس محبت کو وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا مگر کیا وہ اسے یوں اکیلہ چھوڑ دے وہ اس تنہائی اور گھٹن کا شکار ہو کر اگر مر گئی تو وہ خود کو کیسے معاف کر پائے گا پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا وہ اس کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر دے گا کہیں بہت گہرائی میں اتنی گہرائی میں جہاں سے کوئی کھوج نہیں پائے گا مگر اب وہ اسے لا تعلق نہیں رائے گا وہ اسے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا وہ اسے چلنا سکھائے گا وہ اسے ایسا بنا دے گا توفیق کمال اسے فخر کے ساتھ اپنے برابر کھڑا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اسے زندگی میں سب کچھ ملے گا خوشیاں سکون محبتیں باگ کی محبت بھائی کی محبت دوستوں کی محبت اس کی سب محرومیاں دور ہو جائیں گی یہی توفیق کمال ہوں گے اور یہی امی امن مگر وقت اور حالات بالکل بدل جائیں گے وہ اسی امی امن کو اپنے ساتھ بٹھانا لوگوں سے ملوانا اور اپنی بیٹی کہہ کر متعارف کرانا قابل فخر سمجھیں گے اور امی امن کو اپنی دوست بنائے گا وہ اس کے لئے سب کچھ کرے گا اس پر تک جب تک کہ وہ چلنا نہ سیکھ لیں جب تک کہ توفیق کمال اسے اپنی بیٹی کی حیثیت سے قبول نہ کر لیں اس سے دوستی کرنا بہت مشکل تھا وہ کسی ایک کے دل میں نے بھی یہ شک پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے امی امن سے محبت ہے اس نے توفیق کمال کو جب یہ بتایا کہ وہ امی امن کو یونیورسٹی میڈ میشن کے لئے فارم دے کر آیا ہے تو انہوں نے تاجب سے اسے دیکھا امی امن اتنے دنوں تک ہمارے گھر پر رہی تو میری اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئے تھی آپ کو میری اس کے ساتھ دوستی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے انہوں نے جواب میں مسکراتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انہیں اس دوستی پر کوئی اعتراض نہیں ہے مگر ان کی آنکھیں بڑے تاجب سے اس سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ دوستی ہوئی کس وجہ سے ہے ان کی بیٹی کسی بھی علیہ سے حیدر مسود کے دوستی کے میار پر پوری نہیں اترتی تھی اس نے توفیق کمال کی حیرت کو اس طرح نظر انداز کیا جیسے وہ اس سے نظر ہی نہیں آئی ہو وہ اس کو فون کرتا اس سے ملتا مگر سب توفیق کمال کے علم میں رکھتے ہوئے وہ آفس میں انتہائی اہم باتوں کے دوران توفیق کمال کے ساتھ امی امن کے بارے میں باتیں شروع کر دیتا اس نے اپنا سائیمنٹ کتنا اچھا بنایا وہ کتنی محنت سے پڑھ رہی ہے وہ ذہانت کے لحاظ سے بالکل اپنے باپ جیسی ہے ان کی آنکھوں میں یہ کبھی کبھار یہ تاثر بھی نظر آتا کہ اسے ان کی بیٹی کتنی فکر کیوں رہتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ حیرت اور یہ ناگواری ختم ہونے لگی توفیق کمال سمیت تمام قریبی افراد نے اس کی ام امن کے ساتھ دوستی کو قبول کر لیا ام امن کی عزت اسے اپنے عزت سے بھی زیادہ پیاری تھی وہ ام امن سے اس کے لئے ایمہ ہو گئی تھی وہ اس نام سے بھی اسے سب کے سامنے بے ججک پکارتا تھا کیا محبت انسان کو اتنا بدل دیتی ہے اسے اتنا اچھا بنا دیتی وہ خود پر حیران ہوتا وہ اس کے لئے کتنا بدل گیا تھا وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اپنی اچھائیوں پر خود تعجب ہوتا تھا اپنی محبت کے اول روز سے وہ اس کے انجام سے واقف تھا پھر بھی بلکل بے غرض ہو کر بغیر کسی صلی کی خواہش کی یہاں تک کے بدلے میں اس کی محبت ہی حاصل کرنے کی خواہش کیے بغیر وہ اس کے لئے سب کچھ کر رہا تھا اس نے ساہر کے دل میں امن کی محبت جگائی تھی اس کم عمر اور مخلص لڑکے کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اپنی بہن سے محبت کرو اس لئے کہ اس کے پاس رشتوں اور محبتوں کی شدید کمی ہے اسے ویسی محبت اور ویسی اپنائیت ہو جیسی ایک پیار کرنے والا بھائی اپنی بہن کو دیتا ہے مگر اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود وہ اسے خود سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا تھا وہ اس کے قریب سب کچھ سوچ سمجھ کر آیا تھا اس نے توفیق کمال الماس بی بی اور ماریہ ایک ایک کے رد عمل اور ان کے رد عمل کے جواب میں اپنے رد عمل پر غور کرنے کے بعد اس کی طرف پیش قدمی کی تھی اس نے سب کے رد عمل کے بارے میں سوچ لیا تھا اور یہ سوچنا بھول گیا تھا کہ جب وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا اور اتنا غیر معمولی سلوک کرے گا تو کیا اس سے محبت نہیں کرنے لگے گی وہ ڈر گیا تھا وہ بہت بری طرح پریشان ہو گیا تھا وہ اس کے دل سے اپنی محبت کیسے نکالے کوئی لڑکی نہیں آئی ہوگی جتنی تم خالص ہو ایسا ہی وہ بھی ہوگا وہ کم عمر اور نادان تھی ابھی اس نے دنیا کہاں دیکھی تھی اس کی زنگی میں آنے والا وہ پہلا مر تھا اور چونکہ وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا تھا اس کا اتنا خیار رکھتا تھا اس لئے جواب میں وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی اس نے یہ سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ مچور ہونا شروع ہوگی وہ اپنے اردگر دیکھنے کے قابل ہوگی تو اسے پتا چلے گا کہ یہ دنیا میں حیدر مسود کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے وہ یہ بھی جان لے گی کہ اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اسے حیدر مسود سے کہیں بہتر اور اپنی ہی جیسی عمر کا کوئی شانداری انسان مل سکتا ہے سب کچھ اس کی خواہشات کیاں مطابق ہو رہا تھا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ پورا اعتماد ہوتی جا رہی تھی اسے اپنے صلاحیتوں پر یقین آ گیا تھا توفیق کمال بھی اسے اہمیت دینے پر مجبور ہو گئے تھے سب کچھ کتنی اچھی طرح ہو رہا تھا اور اسی طرح ہوتا بھی رہتا اگر سجیلہ اس روز اس کے آفیس میں نہ آئی ہوتی وہ اس سے اپنی مرضی سے الگ ہوئی تھی مگر اب بلا وجہ اس کے پیچھے آ کر اس کا وقت برباد کرنے کی کوشش کرتی تھی اسے سجیلہ بابر سے اب محبت تھی نہ نفرت وہ اس کا گزرا کل تھی اور وہ ماضی میں زندہ رہنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا وہ آفیس میں آئے اور اس کی اتنے عرصے کی ساری محنت برباد کر گئی کتنی اتمنان سے اس نے وہ ساری باتیں کہا دی جو وہ ایمن سے کہنے کا کبھی تصور تک نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے اور ایمن کے تعلق میں کبھی محبت کے لفظ کو داخل نہیں ہونے دیا تھا مگر اس روز سجیلہ اس لفظ کو ان کے درمیان لے آئی تھی وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ایمن اس کے پاس آ رہی تھی وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی اور وہ اس سے نظر انداز کر رہا تھا وہ سجیلہ کی باتوں سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اس کا ایمن سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا وہ خود پر یہ الزام سہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے ایمن کی کم عمری اور معصومیت سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کیا وہ اپنی اور ایمن کی دوستی کو داخدار ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اس کی اجنبیت اور اس کی لا تلکی ایمن کے دل کو کتنا دکھ پہنچا رہی ہے وہ جانتا تھا مگر وہ سنجیدگی کے ساتھ بہت کچھ سوچ رہا تھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا شادی کرنے کا فیصلہ اسے شادی کر لینا چاہیے تاکہ پھر سے کوئی اس کی اور ایمن کی دوستی پر کوئی بےہودہ تفسرہ نہ کر سکے اس نے شادی کے لیے فاطمہ مصطفیٰ کا انتخاب کیا تھا وہ اس کی واقعی بہت اچھی دوست تھی وہ ذہین تھی باس علایت تھی حیدر خود اسے اپنے کمپنی میں لیا تھا اس کی سجیلہ سے علایدہ ہو گئی تب ایک بار فاطمہ نے اس سے شادی کی خواہی ظاہر کی تھی اور تب بھی اس نے اسے منع کر دیا تھا اب جو اس نے شادی کے بارے میں سوچا تو فاطمہ اسے اپنے جاننے والی تمام لڑکیوں میں سب سے بہتر لگی وہ اچھی بیوی بن سکتی تھی وہ اس فیصلے کے بعد امی ایمن کی زنگی سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ اب وہ اپنے زنگی جی رہی تھی وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو پہلے کے مقابلے میں محدود کر دینا چاہتا تھا تاکہ اسے شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیشنا ہے بی بی اور ماریا کی رائے وہ پہلے ہی لے چکا تھا اس کا ارادہ جلد سے جلد شادی کرنے کا تھا وہ جانتا تھا اس کی شادی کے خبر اسے شوق پہنچائے گی مگر کوئی بات نہیں کچھ وقت گزرے گا تو وہ خود ہی حیدر مسود کے ساتھ اپنے جذباتی وابستگی کو ہماکت قرار دینے لگے گی اسے شوق پہنچے گا اس نے یہ سوچا تھا وہ روئے گی اس نے یہ سوچا تھا مگر وہ اس کے پاس آ کر اس کے فیسرے کی وجہ دریافت کرے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے پاس آ کر وہ سب کچھ کہے گی جو جرت اور جو اعتمال اس نے اس کے اندر پیدا کیا تھا وہ اسی قبض کے سامنے مظاہرہ کر رہی تھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ بلکل صاف اور واضح الفاظ میں اس سے اپنے محبت کا اقرار کر رہی تھی اس کے سخت لہجے میں سمجھانے اور ڈانٹنے سے اس کے چہرے پر سے جیسے سارا خون ہی نے چوڑ لیا تھا وہ اسے پیار سے پاس بٹھا کر سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ کچھ سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھی وہ اسے جواب مانگ رہی تھی اس بات کا کہ وہ اسے شادی کرے گا یا نہیں اس بات کا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے یا نہیں اور جواب اسے صرف ہاں یا نہ ہاں نہیں میں چاہیے تھا وہ ان دو میں سے کوئی ایک لفظ سننے کے علاوہ اور کچھ بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھی سچ وہ بول نہیں سکتا تھا اور اس کا جھوٹ اسے دکھ سے دوچار کر دے گا وہ جانتا تھا پھر بھی وہ اس جھوٹ کو بولنے کے لئے مجبور تھا پھر ان گزرے پندرہ دنوں میں نہ وہ آفیس آئی تھی اور نہ حیدر خود میں اتنی حمد پیدا کر پایا تھا کہ اسے پون کر سکے اسے ملنے اور اس کی نگاہوں میں موجود کرب اور غم دیکھنے کا تو اس میں حوصلہ ہی نہیں تھا وہ کیسے دیکھ پائے گا اس کی نگاہوں میں اپنا ہی دیا ہوا غم اور دکھ وہ اسے کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا وہ اسے ہر تکلیف سے بچانا چاہتا تھا لیکن وہ ہی اسے دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر گیا یہ بات وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا بی بی کے ہر روز یاد دلانے کے باوجود بھی وہ فاطمہ کو فون نہیں کر پا رہا تھا بی بی کہہ رہی تھی کہ ماریہ اور مکرم کے آنے سے پہلے اسے فاطمہ سے بات کر کے شادی کی تاریخ کر لینی چاہیے وہ فاطمہ سے بات کرنے کے لئے خود کو عمادہ نہیں کر پا رہا تھا اس کا دل دماغ اس کا پورا وجود اسے ایک لڑکی کے لئے پریشان تھا جسے پچھلے پندرہ دنوں سے نہ اس نے دیکھا تھا اور نہ اس کی آواز سنی تھی اس نے توفیق امال کو پریشان دیکھا تو پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگا کہ وہ ایمن ہی کی وجہ سے پریشان ہے ایمن اب ان کے لئے بہت ایم تھی وہ پہلے والی امی ایمن نہیں رہی تھی جس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی ایمن اب ان کے لئے ان کا آنے والا کل تھی ایمن اور ساہر ان کی امیدوں کا مرکز تھے وہ ان پندرہ دنوں میں ایمن کے لئے صرف پریشان اور فکر مند رہا تھا مگر اب اب جو ہونے جا رہا تھا اس نے اسے پورے کا پورا ہلا کر رکھ دیا تھا یہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی وہ تنہا اتنا بڑا فیصلہ کر گئی تھی وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی تھی اس وقت جب زنگی باہر پھیلائی اسے اپنی طرف بلا رہی تھی وہ اب تنہا نہیں تھی اس کے چاہنے والوں کا حجوم تھا اس کی فکر کرنے والے بہت لوگ اس کے پاس تھے پھر بھی وہ جان بوجھ کر خود کو تنہا کرنے جا رہی تھی فرق صرف یہ تھا کہ پہلے جو تنہائی اسے ملی تھی وہ اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی اور اب کی بار وہ جان بوجھ کر خود کو تنہا کر رہی تھی وہ اسے کیسے روکے وہ اسے کیسے سمجھائے کہ ایسا مت کرو خود پہ یہ ظلمت کرو وہ اب اس کی کوئی بات نہیں سنے گی وہ جانتا تھا پھر بھی وہ اسے بیئے بے وقفی کرتے ہوئے خموشی سے دیکھ نہیں سکتا تھا شام کے سارے چھے بج رہے تھے جب وہ تفیق کمال کے گھر پہنچا پورچ میں گاری خری کر کے وہ آگے بڑھا تو اسے لول میں تفیق کمال اور الماز کے ساتھ بی بی بھی بی 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 نظر آئی وہ آفیس سے سیدھا وہی چلا آیا تھا اسے بی بی کی یہاں موجودگی کا علم نہیں تھا اسلام علیکم وہ ان لوگوں کے پاس آ گیا تفیق کمال آج آفیس میں بہت تھوڑی دیر رکھ کر گھر واپس آ گئے تھے ان کے چیرے پر پھیلی پریشانی اسے بہت واضح نظر آ رہی تھی تم نے مجھے بتایا نہیں حیدر کہ ایمن نے حیدر آباد میں جوب کر لیا اور وہ کل وہاں جا رہی ہے بی بی نے اسے دیکھتے ہی کہا وہ شاید یوں ہی الماز اور ایمن سے ملنے آج یہاں آ گئے تھی اور یہاں آ کر ملنے والی اس خبر نے انہیں بری طرح حیران کیا تھا وہ ان کے سوال کا کیا جواب دیتا وہ خود بہت الجا ہوا تھا توفیق بھائی میں ایمن سے ملنے آیا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے ملنوں اسے یقین تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہو گئے اور کسی کے بھی بلانے پر اسے ملنے کمرے سے باہر نہیں آئے گئے وہ اپنے کمرے میں ہے انہوں نے سر اسپات میں ہلاتے ہوئے کہا وہ ان تینوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اندر آ گیا تھا یہ کیا پاگلپن ہے ایمن اس نے گردن موڑ کر آنے والی کی طرف دیکھا وہ غصر جنجلا ہٹ چہرے پر لیے اس کے پاس آ رہا تھا وہ گردن گھما کر علماری سے اپنے ہینگ شدہ کپڑے نکالنے لگے رشیدہ یہ دوبٹے سارے تیہ کر کے ایک جگہ رکھنا ورنہ مجھے دوننے میں مشکل ہوگی اس نے علماری سے کٹے تین چار ہینگرز نکال لیے تھے وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ ہینگرز میں سے کپڑے نکال کر بیٹ پر اچھالنے لگے وہ اس کی طرف بغوار دیکھ رہا تھا اسے مزید کچھ کہنے سے پہلے وہ رشیدہ کی طرف گھوما تم جاؤ یہاں سے وہ فوراں باہر نکلنے لگی تھی کہ ایمن کی غصہ بری آواز نے اسے روک دیا کہاں جا رہی ہو یہ کپڑے رکھواؤ میرے ساتھ وہ بیچاری ہونک نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے مالکوں کے جھگڑوں میں ملازموں کی موجودگی مناسب نہیں یہی سوچ کر وہ اگلے لمحے کمرے سے باہر چلی گئی اس نے رشیدہ کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو مزید غصے میں آگئے غصے میں اس نے کھینچ کھینچ کر علماری سے کپڑے نکالنے شروع کر دیئے کیوں تم یہ بے وکوفانہ ارکتے کر رہی ہو تمہیں پتا ہے ہم سب تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہیں وہ اس کی بات پر دھیان دیئے بغیر کپڑے نکالتے رہی میں تم سے بات کر رہا ہوں وہ ایمان وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور اس کی طرف مری امی ایمان امی ایمان نام ہے میرا ایمان کہنے کاک میں نے صرف اس شخص کو دیا تھا جس کے بارے میں مجھے یہ یقین تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لہجے میں بڑی کار تھی وہ آنکھوں میں غصہ لیے برائے راست اس کی طرف دیکھ رہی تھی نہ اس کے آنکھوں میں انسو تھے اور نہ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا مجھے پتا ہے تم مجھ سے نراز ہو لیکن نراز وہ اس کی بات کارٹ کر استضائیہ انداز میں انسی نرازی کے لیے آپس میں کسی رشتے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہیدر مسو اور ہمارے بیچ تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے دیکھو ایمان امی ایمان وہ غصے سے چیخی چند سیکنڈز تک اس نے اپنے غصے پر کابو پانے کے کوشش کی پھر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بہت ہموار تھا میں اس بڑے شہر میں روتی ہوئی تنہا آئی تھی اور تنہا ہی جاری ہوں مگر بے فکر رہی ہے میں روتی ہوئی واپس نہیں جاؤں گے میں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کی شکل نظر نہ آئے مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی آپ میرے مسیحہ میرے ہمدرد اور غم گسار بنے پھر میرے سر پر موجود ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا پھر آپ چاہتے کیا ہیں وہ تنزیہ نگاہوں سب سے دیکھ رہی تھی وہ لب بینچے بلکل خاموش کھڑا تھا وہ دوبارہ اپنے کپڑوں کے طرف متوجہ ہو گئی اس بڑے شہر کے طور طریقے میں سیکھ نہیں سکی آپ کے بہت سکھانے کے باوجود بھی اندر سے وہی رہی چھوٹے شہر کی رہنے والی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دیو سے لگا دینے والی کوئی اچھی طرح بات کر لے ذرا سا اخلاق برت لے تو مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے معمولی معمولی باتوں پر جذباتی ہو جاتی ہو میری میڈل کلاس ذینیت کبھی نہیں بدل سکتی وہ کپڑے تیہ کرتے ہوئے اس تضائیہ انسی آپ کو میرے جانے پر اتنا غم کی ہو رہا ہے میں یہ بھی جانتی ہو میرے چلے جانے سے آپ کا پروجک جو ادورہ رہ جائے گا ابھی میں نے ایم بی اے کر کے آپ کے کندے پر موجود ستاروں میں ایک اور ستارے کا اضافہ جو نہیں کیا وہ اس کی طرف دیکھ کر تمسکرانہ آداز میں انسی تم بہت غلط بات کہہ رہی ہو ایمان تم میں خود احساس نہیں ہے خصوص اور نرازی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے خلوص کی توہین کرو ایمان کی اس بات نے اسے بہت دکھ دیا تھا وہ آنکھوں میں کرب لیا اسے دیکھ رہا تھا خلوص ہمارے درمیان خلوص نام کی کوئی چیز کبھی موجود ہی نہیں تھی میں آپ کے ایک پروجکٹ ہوں حیدر مسعود آپ کا خود اپنے آپ کو دیا ہوا ایک اسائیمنٹ جس تعلق کو میں خلوص دوستی اور محبت کا تعلق سمجھتی تھی وہ اصل میں ہے کیا میں کبھی سمجھ ہی نہیں سکی آپ جو کہتے گئے میں بغیر سوچے سمجھے کرتی گئی یہ سوچ کر کے یہ شخص مجھ سے خلوص کی آخری حدو تک مخلص ہے یہ کبھی مجھ سے کچھ غلط کہہ ہی نہیں سکتا مجھے کبھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں حیدر مسعود کا ایک پروجکٹ ہوں جس کی تکمیل پر اس کا سر پخر سے انچا ہو جائے گا کیا حقیقت ہے اومیمن کی حیدر مسعود کے اشاروں پر ناچنے والی ایک کٹ پھوٹ لی کاش تم یہ سمجھ سکتی کہ تمہاری یہ باتیں مجھے کتنا دکھ دے رہی ہیں پھر شاید تم کبھی مجھ سے یہ سب کچھ نہ کہتی میں شاید تمہیں کبھی بھی یہ سمجھا نہیں سکوں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو وہ اس کی نفرت اور حکارہ سے کی گئی باتوں کے جواب میں آئسکی سے بولا کوشش کیجئے شاید میں سمجھ جاؤں وہ کرب سے انچتی میں اپنے باپ کو برا انسان سمجھتی تھی ان سے شاکی رہتی تھی مگر آپ آپ تو ان سے بھی برے انسان ہیں انتہائی خطرناک دوستی اور خلوص کا نام لے کر آپ نے مجھے بے وقوف بنایا میرے جذبات کا مزاق اڑایا وہ میرے ساتھ برے تھے تو کھلے عام ڈنکے کی چوڑ پر برے تھے آپ نے تو اچھائی کی آرمیں میرے ساتھ وہ برائی کیا کہ مجھے خود اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی ہے بعض لوگوں کو شاک ہوتا ہے کہ ان کی واہ واہ ہو ان کی ہر جگہ تعریفیں ہوں اور وہ رہی ہیں آپ کی تعریفیں جہاں کہیں میری خوبیوں کو سراحہ جاتا ہے وہاں خود با خود حیدر مدسود کا نام بھی آ جاتا ہے کتنے جہر شناس ہیں آپ میرے باپ نے یقیناً آپ سے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ میں کسی بھی انسان کی قابلیت کو جانچنے کی صلاحیت ان سے بھی زیادہ ہے کتنا اچھا لگتا ہوگا اس وقت جب بس کرو ایمہ اس کی بات کار کر بہت زور سے چلایا اس کے چہرے پر مجود دکھ اور کرب کی جگہ بے تہاشہ حصے نے لے لی تھی وہ مٹھیاں بینچے اپنے حصے پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا جب تم کچھ بھی نہیں جانتی ہو تو پھر اتنے یقین سے کچھ بولو بھی مت وہ انتہائی تیش کی عالم میں اسے دیکھنے لگا کیا نہیں جانتی میں میں سب کچھ جانتی ہوں آپ کے بارے میں آپ ابھی بھی سجویلہ بابر سے محبت کرتے تب ہی تو اسے علاقی کے بعد اتنے سالوں تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی لیکن جب وہ آپ کے پیچھے آئی تو آپ نے اسے دوبارہ قبول نہیں کیا اس لیے کہ آپ کے اندر کے انا پرست مرد کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر ایک دوسرے آدمی کے پاس چلی گئی تھی آپ ایک انا پرست اور مغرور انسان ہیں فاطمہ سے شادی آپ کسی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے پیچھا چھوڑانے کے لیے کر رہے ہیں میں زبردستی آپ کے گلے پڑھنے کی کوشش جو کرنے لگی تھی خوش ہو جائیے اب میں جا لیوں یہاں سے آپ کو مجھ سے پیچھا چھوڑانے کے لیے کسی سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سجیلہ سے کبھی محبت نہیں تھی نہ کل نہ آج وہ غصے میں تو ابھی بھی تھا مگر اس بار وہ چلایا نہیں تھا میں نے صرف تم سے محبت کی ہے صرف تم سے وہ ہار گیا تھا وہ اس کی بدگمانیاں نہیں سہ سکتا تھا یہ شاید آپ کا مجھ سے ایک اور جھوٹ ہے مجھے جانے سے روکنے کے لیے فوری طور پر شاید یہی ترقیب آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ مجھ سے محبت کی بات کر لی جائے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر علماری کی طرف گھومنے لگے مگر اس نے ایک دم ہی اسے کندوں سے پکر کر اپنے سامنے کر لی اپنے بلکل سامنے نظر آتی تھی تب ہی تو اس روز آپ کے پاس گئی تھی آپ کے قدموں تلے اپنی انا اور اپنی عزت نفس کو کچھ چلوانے کے لیے اتنی دیر میں پہلی مرد پہ اس کے آنکھیں اور اس کے آواز بگئی تھی ان بیگی ہوئی نگاہوں سے اس نے اس کے آنکھوں میں دیکھا تو ان میں اپنا ہی حق نظر آیا وہ خموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے اس کے کندوں پر سے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے میرے لفظوں پر اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میری آنکھوں پر یقین کر لو اگر یقین کر لو تو یہ میرے لئے مزید دکھ کی بات ہوگی ایک بزدل مرد مجھ سے محبت کرتا ہے جو ایک بند کمرے میں کسی گناہ کی طرح اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہے جس میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر سکے میں بزدل مردوں سے نفرت کرتی ہوں اہدر مسئول اس نے اپنے کندوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہی اس کی کسی کوشش سے پہلے اس نے خود اس کے کندوں پر سے ہاتھ ہٹا دیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا وہ اسے کمرے کے دروازے کے طرف لے جا رہا تھا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چلائی وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے اسی طرح سیڑتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا تھا راستے میں نظر آتے اس کے ساتھ کسیڑتی اور لون میں آ گئی تھی وہاں بیٹھے تینوں اپراد اپنے گفتگو بھول کر ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے وہ توفیق کمال کی کرسی کے بلکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں پور اعتماد اور بے خوف انداز میں بولا اس کی صغیر متوقع بات نے توفیق کمال الماس اور بی بی کو تو سکتے کسی کیفیت میں مبتلاک کیا ہی تھا وہ دیمن بھی سکتے کہ عالم میں اسے دیکھنے لگی اس طرح گسیڑ کر یا لانے کا مقصد یہ بات ہوگی ایسا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا دیا بزدلی کا تانہ اسے اس قدر مشتعل اور جذباتی کر دے گا ان تینوں میں سے سب سے پہلے توفیق کمالی سکتے کی کیفیت سے باہر نکلے تھے یہ کسی واپ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کا محضبانہ طریقہ تو ہرگز نہیں ہے برخوردار شریف لوگ اس مقصد کے لئے اپنے بزرگوں کو بھیجتے ہیں ان کے چرے کے مہمم سے مسکراہت بتا رہی تھی کہ انہیں اس کی جرت بہت پسند آئی ہے بی بی یہاں موجود ہے اور وہیں میری بزرگ ہے کیوں بی بی آپ کو کیا یہ شادی پر کوئی اعتراض ہے وہ ایمن کی ہاتھ چھڑانے کی کوشش پر اسے گھورتے ہوئے بی بی سے مخاطب ہوا ہرگز نہیں ایمن مجھے بہت پسند ہے میرے لیے تو یہ بہت خوشی کے بات ہے وہ جوابن مسکراتے وہ بھولی اب تو آپ کو اس رشتے کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے توفیق کمال کی طرف دیکھا ایمن سر چکائے ہوئے پریشانی کے عالم میں توفیق کمال کا جواب سن نہیں پائی شرمندگی اور خجالت سے اس کا برا حال تھا وہ کسی بھی طرح اپنا ہاتھ چھڑا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کی مضبوط گریفت کے آگے اس کی تمام تر کوششیں بیکار ثابت ہو رہی تھی بی بی آپ اپنے ہاتھ سے کوئی سی بھی ایک انگوٹی اتار کر مجھے دے دیں میں یہ رشتہ بھی اور اسی وقت پکا کرنا چاہتا ہوں وہ نظر خاص پر جمعے اس کی بات اور علماس اور بی بی کی دبے دبی ہنسی کی آوازیں سن رہی تھی بی بی نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود سب سے قیمتی انگوٹی اتار کر اسے دے دی اس نے فوراں ہی اس کے ہاتھ کو اپنے سامنے کر کے اسے انگوٹی پینا دی بی بی کی انگوٹی اسے اتنی ڈھیلی تھی کہ وہ ہاتھ کو ذرا سا بھی ہلاتی تو وہ نیچے گر جاتی اب اس بات کا تانہ دینے مت بیٹھ جانا کہ تمہیں بی بی کی انگوٹی پینائی تھی ابھی جا کر تمہاری لئے نئی انگوٹی خرید لوں گا تب تک اسے پینے رہو وہ اس لہجے میں بولا جیسے وہ آج تک پتہ نہیں اسے کس کس بات کے تانے دیتی آئی تھی توفیق بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی جلدی ہو جائے اگلے مہینے مجھے اٹلی جانا میں وہاں اپنی بی بی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں اس کا ہاتھ چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور وہ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بھاگی تھی وہ اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر مسکرہ دیا اس کی اس جورت اور بہادری نے ایمن کو جو بے تہاشا خوشی دی تھی وہ اسے جانتا تھا اور پھر صرف ایمن ہی تو خوش نہیں تھی وہ خود بھی تو اپنے اس پیسلے پر بے انتہا خوش تھا بعض پیسلے کتنے آن انفانن اور بالکل اچانک ہو جاتے ہیں ایسا ہی تو یہ بھی فیصلہ تھا جس پیسلے کے خلاف دینے کے لیے اس کے پاس ہزاروں دلائل تھے وہ آن واحد میں اپنے سارے دلائل اور سارے اعتراضات بھول کر وہیں فیصلہ کر بیٹھا تھا یہ انہونی جب ہو گئی تو کتنی خوبصورت لگ رہی تھی یہ سب کتنا خوشکل اور حسین تھا اب اسے اپنی محبت کو چھپانے اور اپنے جذبوں پر پہر بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی محبت پر لگائی خود ساختہ پابندیوں کو اٹھانے کے بعد اب وہ اس سے وہ سب کچھ کہنے کے لیے بے قرار تھا جو اس سے کبھی کہہ نہیں پایا تھا تو یہ تھی اس کی لاسٹ اپیسوڈ جتنے آپ لوگوں کے لیے شاکنگ تھی اتنی میرے لیے بھی ہے مجھے لگ رہا تھا ابھی یہ ختم نہیں ہوگا ناول ابھی بہت آگے جائے گا کیونکہ جو پیڈی ایف ہوتا ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی ناول ہوتا ہے لیکن لکیلی اس میں دو ناولز ہیں دوسرا ناول بھی میں پڑھوں گی لیکن تھوڑا میرے لیے شاکنگ ہو گیا کیونکہ مجھے تھا کہ آگے بھی بہت لیمتھی ناول ہے لیکن یہ ناول اتنا ہی تھا اور اس کی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے مطلب تھوڑا سی میوسکن اینڈ ہے مطلب تھوڑا سا آگے ہو لیکن آگے کیا ہوتا خیر شادی تو خیر نہیں ہوئی لیکن بہت اچھا ہو گیا کہ حیدر نے احتراب کر لیا اس نے مان لیا اور مجھے بہت زبردست ناول لگا بہت ہی اچھا لگا تو آپ لوگ اپنا فیر بیک دیجئے گا مجھے اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول مجھے تو بہت پسند آیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ اپنا رہیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ